اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکار تقدیر کا قول کیا یا ہی کہتے ہیں کہ اتفاقاً میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری کے ساتھ ساتھ حج یا عمرہ کرنے گئے اور ہم نے آپس میں کہہ لیا تھا کہ اگر کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو ان سے تقدیر الہی کا انکار کرنے والوں کا مقولہ دریافت کریں گے اللہ تعالی کی توفیق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے ملاقات ہو گئی آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے ہم دونوں نے دائیں بائیں سے گھیر ریا چونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی سلسلہ کلام میرے ہی سپرد کرے گا اس لیے میں نے کہنا شروع کیا اے ابو عبد الرحمن ہمارے ہاں کچھ ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں اور راوی نے ان کی تعریف کی مگر ان کا خیال ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہے ہر بات بغیر تقدیر کے ہوتی ہے اور سارے کام ناگہاں ہوتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا مجھ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کر دے تب بھی اللہ اس کی خیرات قبول نہیں کرے گا تا وقتے کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو مجھ سے میرے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی تھی فرمایا کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اچانک ایک شخص نمودار ہوا نعایت سفید قپڑے بہت سیاہ بال سفر کا کوئی اثر یعنی گرد و غبار وغیرہ اس پر نمائی نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زانو بزانو ہو کر پیٹھ گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی کیفیت بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں کا اقرار کرو نماز پابندی سے بات عدیلِ ارکان ادا کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت زادے راہ ہو تو حج بھی کرو آنے والے نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ ایمان کی حالت بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو تقدیرِ الٰہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو آنے والے نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا پھر کہنے لگا احسان کی حقیقت بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالی تم کو دیکھ رہا ہے آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے تو سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے اس نے عرض کیا اچھا قیامت کی علامات بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں ننگے جسم تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر اترائیں گے اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا تین سکھانے کے لئے آئے تھے محمد بن عبید غباری ابو کامل فزیل بن حسین جہدی اور احمد بن عبداح زبی حماد بن زید مطر ورراق عبداللہ بن بریدہ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ جب معبد نے تقدیر کا انکار کیا تو ہمیں اس مسئلہ میں تردد ہوا اتفاق سے میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج کے لئے گئے امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یحییٰ بن یعمر نے وہی حدیث کچھ لفظی فرق کے ساتھ بیان کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے محمد بن حاتم یحییٰ بن سعید قطان عثمان بن غیاس عبداللہ بن بریدہ حضرت یحییٰ بن یعمر عمر اور حمید بن عبد الرحمن دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات حضرت ابن عمر سے ہوئی ہم نے ان سے تقدیر کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیا اس کے بعد انہوں نے وہی پورا واقعہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت بیان کی جو گزر چکی ہے مگر اس روایت کے بعض الفاظ میں کمی بیشی ہے حجاج بن شاعر یونس بن محمد معتمر اپنے والد سے یحییٰ بن یعمر ابن عمر عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں جو کہ گزر چکی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن علیہ زہیر اسماعیل بن ابراہیم ابی حیان ابی زرعاہ بن عمرو بن جریر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے اتنے میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہہ تم اللہ تعالی کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس سے ملنے کا اس کے پیغمبروں کا اور حشر کا یقین رکھو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے فرمایا اسلام یہ ہے کہہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز پابندی سے پڑھو فرض کی گئی زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول احسان کس کو کہتے ہیں فرمایا احسان یہ ہے کہہ تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے اس نے عرض کیا قیامت کب ہوگی ارشاد فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس بات کا زیادہ جاننے والا نہیں ہے ہاں میں تمہیں اس کی علامات بتاتا ہوں جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے لوگوں کے سردار ہو جائیں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے جب اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی امارتیں بنا کر فخر کریں گے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی نہیں جانتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ان اللہ اندہو علم الساعاتی پھر وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس لاؤ لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر حضرت ابو حیان تیمی کی روایت بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت کے مطابق ہے صرف اتنا لفظ بدلا ہوا ہے کہ بجائے رب کے بعل کا لفظ ہے ترجمہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے شوہر کی مالکہ ہوگی زہیر بن حرب جریر بن عمارہ یعنی ابن کعقاع ابی زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھو لوگوں پر حیبت چھا گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھیں اتنے میں ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں کے پاس بیٹھ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو نماز پابندی سے پڑھو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین رکھو حشر کو سچا جانو اور ہر طرح کی تقدیرِ الہی کو خواہ خیر ہو یا شر ہو دل سے مانو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کا خوف اتنا رکھو گویا ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہو اگر یہ بات نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بات کو سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہاں میں اس کی علامات تمہیں بتا دیتا ہوں جب تم دیکھو کہ عورتیں اپنے مالکوں کو جنم دے رہی ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں بہرے گنگے جاہل زمین کے بادشاہ ہو رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے اور جب دیکھو کہ اونٹوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اترا رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت ان پانچ غیبی چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیس ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس مازا تکسیب غدا ان اللہ علیم خبیر پڑھ ہی اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے چونکہ تم نے خود سوال نہیں کیا تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہ تم لوگ دین کی باتیں سیکھ لو قطعبہ بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبداللہ ساقفی مالک بن انس ابی سہیل اپنے باپ سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے ہمیں اس کی آواز میں گنگناہٹ تو سنائی دے رہی تھی مگر بات سمجھ میں نہیں آتی تھی بالآخر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا اس وقت معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اس نے عرض کیا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے لیے فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہاں اگر تم نفل پڑھ لو تو خیر اور ماہِ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اس نے عرض کیا کیا اس کے علاوہ بھی میرے لیے کوئی روزہ فرض ہے فرمایا نہیں ہاں اگر تم نفل روزہ رکھو تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے زکاة کا بھی تذکرہ کیا اس نے عرض کیا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صدقہ دینا مجھ پر لازم ہے فرمایا نہیں ہاں اگر اپنی طرف سے دو تو بہتر ہے اس کے بعد وہ شخص پشت پھیر کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اللہ کی قسم میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا یحییٰ بن ایوب قطیبہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ابی سہیل اپنے والد سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو امام مالک کی حدیث کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کے باپ کی اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا یا قسم ہے اس کے باپ کی اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گا عمرو بن محمد بن بکیر ناقد حاشم بن قاسم ابو نظر سلمان بن مغیراہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ چونکہ ہمیں از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا اس لیے ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار دہاتی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے اور ہم بھی سنیں اتفاقاً ایک دہاتی آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد ہمارے ہاں آیا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے اس دہاتی نے کہا آسمان کو کس نے بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس نے عرض کیا زمین کو کس نے بنایا فرمایا اللہ تعالی نے اس نے عرض کیا ان پہاڑوں کو کس نے بنایا فرمایا اللہ تعالی نے اس دہاتی نے عرض کیا اس اللہ کی غسم جس نے آسمان بنایا زمین بنائی پہاڑ قائم کیے کیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک دیہاتی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد کہتا تھا کہ دن رات میں ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا دیہاتی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اللہ کی غسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم بھی دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیہاتی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد یہ بھی کہتا تھا کہ ہم پر اپنے مال کی زکاة ادا کرنا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا دیہاتی نے عرض کیا کہ اس اللہ کی غسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم بھی دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیہاتی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد کہتا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا دیہاتی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اللہ کی غسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم بھی دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیہاتی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد یہ بھی کہتا تھا کہ ہم میں سے جس کو استطاعت زادے راہ ہو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا بھی فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا اس کے بعد وہ دیہاتی پشت پھیر کر یہ کہتا ہوا چلا گیا قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں ان باتوں میں نہ زیادہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا عبداللہ بن حاشم عبدی بحض سلمان بن مغیراح حضرت ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا اور باقی حدیث اس طرح بیان کی جو اوپر گزری محمد بن عبداللہ بن نمیر اپنے والد سے عمر بن عثمان موسیٰ بن طلحہ حضرت ابو عیوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے دوران ایک دہاتی سامنے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور اپنے صحابہ کی طرف غور سے دیکھ کر فرمایا اس کو اللہ تعالی کی طرف سے توفیق مل گئی یا فرمایا ہدایت مل گئی پھر دے ہاتی سے فرمایا تو نے کیا کہا تھا دے ہاتی نے دوبارہ وہی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر نماز پابندی سے پڑ اور زکاة ادا کر اور رشتہ داروں سے میل جول رکھ پس اب میری اونٹنی چھوڑ دے محمد بن حاتم اور عبد الرحمن بن بشر بحض محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب اس کے والد عثمان موسیٰ بن طلہاہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ بھی اسی طرح روایت کی ہے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی ابو الاحوث ابو بکر بن شہباہ ابو الاحوث ابو اسحاق موسیٰ بن طلہاہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے نزدیک اور دوزخت سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور نماز پابندی سے پڑھ اور زکاة ادا کر اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر اس کے بعد وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے حکم پر کاربند رہے گا تو جنت میں داقل ہو جائے گا ابو بکر بن اسحاق عفان وحیب یحیٰ بن سعید ابو زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو تیہاتی نے یہ سن کر کہا قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ اعمش ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے بچتا رہوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے میں میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجاج بن شاعر قاسم بن زکاریہ عبید اللہ بن موسیٰ شیبان اعمش ابو سالح ابو سفیان جابر سے روایت ہے کہ نعمان بن قوقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نے حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی روایت اسی طرح ہے جو اوپر گدری ہے اس میں صرف اتنا زیادہ ہے کہ اس پر میں کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا سلمہ بن شبیب حسن بن آئین معاقل یعنی عبداللہ ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے بچتا رہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے میں میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس شخص نے عرض کیا اللہ کی خسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا محمد بن عبداللہ ابن نمیر حمدانی ابو خالد یعنی سلمان بن حیان احمر ابو مالک اشجعی سعد بن عبیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ تعالی کی توحید کا اقرار پابندی سے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا ایک شخص نے راوی سے کہا کہ اصل حدیث میں حج و سیام رمضان یعنی حج کا ذکر رمضان سے مقدم ہے راوی نے جواب میں کہا کہ نہیں سیام رمضان و حج ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے سحل بن عثمان عسکری یحیٰ بن زکاریہ بن عبی زائدہ سعد بن طارق سعد ابن عبیدہ سلامی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز کی عبادت سے انکار کرنا پابندی سے نماز پڑھنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا عبید اللہ بن معاز اپنے والد سے عاصم یعنی ابن محمد بن زید بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کا اقرار کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز پابندی سے پڑھنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ابن نمیر اپنے والد سے حنزلاہ فکرماہ بن خالد تعووس ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ جہاد نہیں کرتے آپ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا خلف بن حشام حماد بن زید ابو جمراہ ابن عباس ہا یحیی بن یحیی عباد بن ابو جمراہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خاندان ربیعہ سے ہیں اور ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قبیلہ مذر کے قافر حائل ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور زمانہ میں نہیں پہنچ سکتے اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسا حکم فرمائیں جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور ادھر والوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو چار باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں کی ممانعت کرتا ہوں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز باقائدگی سے پڑھنا زکاة ادا کرنا مال غنیمت کا پانچوہ حصہ ادا کرنا اس کے بعد فرمایا میں تم کو درج زیل چیزوں سے منع کرتا ہوں قدو کے طوبنے سے سبز گھڑے سے لکڑی کے گھڑے سے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن سے خلف بن ہشام نے اپنی روایت میں اتنا زیادہ کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابو بکر غندر شہباہ محمد بن جعفر شہباہ ابو جمراہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے لوگوں کے درمیان ترجمانی کیا کرتا تھا اتنے میں ایک عورت آئی اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے گھڑے کی نبیز کے متعلق مسئلہ پوچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا وفد ہے یا کس قوم سے ہیں وفد والوں نے عرض کیا کہ خاندانِ ربی آہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کو خوش آمدید کہا اور دعا دی کہ اللہ تعالی تم کو رسوہ اور پشیمان نہ کرے اہلِ وفد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دور دراج سے سفر کر کے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قبیلہ مذر کے کافر حائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور کسی مہینہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمر فیصل بتا دیں جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چار چیزوں کے کرنے کا اور چار چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پھر خود ہی فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کے کیا معنی ہے وفد والوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت کا پانچمہ حصہ ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چار چیزوں سے منع فرمایا قدو کی طبنی سبز گھڑا روغن قیر ملا ہوا برتن شعبہ کی روایت کے مطابق لقڑی کا برتن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خود بھی اسے یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو بھی اطلاع کر دو ابو بکر بن ابی شعبہ نے اپنی روایت میں لکڑی کے برتن کا ذکر نہیں کیا عبیداللہ بن معاز اپنے والد سے نثر بن علی جہزمی اپنے والد سے قررہ بن خالد ابی جمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو والی حدیث کی طرح نکل کیا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو اس نبیز سے منع کرتا ہوں جو قدو کی توبنی اور لکڑی کے کٹھلے اور سبز گھڑے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن میں بنایا جاتا ہے حضرت ابن معاز رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشج سے جو قبیلہ عبدالقیس کا سردار تھا فرمایا تمہارے اندر دو خسلتیں ہیں جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے عقل مندی اور سوچ سمجھ کر کام کرنا یہیہ بن ایوب ابن علیہ سعید بن ابی عروبہ قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ مجھ سے اس شخص نے روایت نقل کی ہے جو قبیلہ عبدالقیس کے وفد سے ملا تھا وہ وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا حضرت سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو نظراہ کے واسطہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت پیان کی کہ قبیلہ عبدالقیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ربیعہ کے قبیلہ سے ہیں ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قبیلہ مزر کے کفار حائل ہیں اس لیے حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور مہینوں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسا حکم دیں جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلہ والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیں اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو چار باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور مال غنیمت کا پانچویں حصہ ادا کرو اور چار باتوں سے میں تم کو منع کرتا ہوں قدو کی توبنی سبز گھڑا روغن قیر ملا ہوا برتن لکڑی کا کٹھلا وفد کے لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کٹھلا کیا ہوتا ہے اور کس کام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لکڑی کو کھود کر تم لوگ اس میں خجوریں ڈال کر پانی ملاتے ہو جب اس کا جوش تھم جاتا ہے تو پھر تم اس کو پی لیتے ہو اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نشاہ میں تم میں سے کوئی اپنے چچا کے بیٹے کو تلوار سے مارنے لگتا ہے راوی نے کہا لوگوں میں اس وقت ایک شخص موجود تھا اس کو اس نشاہ کی بدولت زخم لگ چکا تھا اس نے کہا میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کے مارے چھپاتا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم کس برطن میں پانی پیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چمڑے کی مشکوں میں جن کا موہ باندھا جاتا ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علاقے میں چوہے بہت ہیں چمڑے کی مشکیں نہیں رہ سکتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چوہے کاٹ ڈالیں اگرچہ چوہے کاٹ ڈالیں اگرچہ چوہے کاٹ ڈالیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عبدالقیس کے سردار اشج سے فرمایا تمہارے اندر دو خسلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اقل مندی اور بردباری محمد بن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی سعید قطادہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ان لوگوں نے روایت کیا جو قبیلہ عبدالقیس کے وفد سے ملے اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو نظراہ کے واسطہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا باقی حدیث اسی طرح ہے جو گزر چکی ہے صرف سند اور کچھ الفاظ کا رد و بدل ہے مگر ترجمہ یہی ہے محمد بن بکار بسری آسم ابن جریج محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج ابو قزعہ ابو نظراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہمیں کس قسم کی چیز میں پینا حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کٹھلے میں نہ پیا کرو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ لکڑی کا کٹھلہ کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لکڑی کو اندر سے کھود لیتے ہیں اسے کٹھلہ کہتے ہیں اور قدو کی توبنی اور سبز گھڑے میں بھی نہ پیا کرو ہاں چمڑے کے برطن میں جس کا موہ ڈوری سے باندھ دیا جاتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم وقیع ابو بکر وقیع زکریہ ابن اسحاق یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی ابی معبد ابن عباس معاز بن جبل ابو بکر وقیع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا تم اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے پاس جا رہے ہو پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے دن رات میں پانچ نمازیں ان پر فرض فرمائی ہیں اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر انہی کے مفلس طبقہ ہمیں تقسیم کی جائے گی اب اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو تم ان کا بہترین مال ہرگز نہ لینا اور مظلوم کی بدعا سے ڈرنا کیونکہ مظلوموں کی بدعا اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے ابن ابی عمر بشر بن سری زکریہ بن اسحاق حا عبد بن حمید ابو عاصم زکریہ بن اسحاق یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی ابی معبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا باقی حدیث وہی ہے جو اوپر گزری ہے صرف سند کا فرق ہے امیہ بن بستام عیشی یزید بن زریع روح یعنی ابن قاسم اسماعیل بن امیہ یحییٰ بن عبداللہ سیفی ابی معبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا تم اہل کتاب کی قوم کی طرف جا رہے ہو پہلے تم انہیں اس چیز کی دعوت دینا کہ عبادت صرف اللہ تعالی کی کریں اگر وہ توحید کا اقرار کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالی نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اگر وہ اس کی بھی تعمیل کرنے لگیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالی نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو دولت مند لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں کو دی جائے گی اب اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان سے وصول کرنا مگر ان کے اعلی درجہ کے مال سے پرہیز رکھنا قتباہ بن سعید لیس بن سعید اقیل زہری عبید اللہ بن عبداللہ اطباہ بن مسعود ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے جب وفات پائی اور عاب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے اور اہل عرب میں سے جنہیں کافر ہونا تھا وہ کافر ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کس طرح جنگ کرتے ہیں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہوا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں پس جو شخص لا الہ الا اللہ قائل ہو جائے گا وہ مجھ سے اپنا جان و مال بچا لے گا حق پر ضرور اس کے جان و مال سے تعرض کیا جائے گا باقی اس کا حساب اللہ تعالی پر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب میں اتشاد فرمایا اللہ کی خسم میں ضرور اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکاة کی فرضیت میں فرق جانتا ہے کیونکہ جس طرح نماز جسم کا حق ہے اسی طرح زکاة مال کا حق ہے اللہ کی خسم اگر وہ لوگ ایک رسید دینے سے بھی انکار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اور مجھے نہ دیں گے تو میں ضرور ان سے جنگ کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مرتدوں سے جنگ کرنے کے لئے کشادا کر دیا ہے تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہی بات حق ہے ابو طاہر حرملا بن یاہیہ احمد بن عیسیٰ احمد ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے وہ مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کرے گا لیکن حق پر اس کے جان و مال سے تعرض کیا جائے گا باقی اس کا حساب اللہ تعالی کے زمہ ہے احمد بن عبدہ زبی عبدالعزیز دراوردی علا حا امیہ بن بستام یزید بن زریع روح علا بن عبدالرحمن بن یاقوب اپنے والد سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہے کہ وہ لا الہ اللہ کی گواہی دینے لگیں اور میرے ان تمام احکام پر ایمان لے آئیں جو میں اللہ تعالی کی طرف سے لایا ہوں اگر وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے ہاں حق پر ان کی جان و مال سے تعرض کیا جائے گا باقی ان کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہے ابو بکر بن ابی شہباه حفظ بن غیاس عمش ابی سفیان جابر ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں باقی حدیث اسی طرح ہے جو گزر چکی ہے صرف الفاظ کا فرق ہے باقی مفہوم یہی ہے ابو بکر بن ابی شہباه وقی ہا محمد بن مسنہ عبد الرحمن یعنی ابن مہدی سفیان ابی زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہے کہ وہ لا الہ اللہ کے قائل ہو جائیں اگر وہ لا الہ اللہ کے قائل ہو جائیں گے تو ان کی جان اور ان کا مال مجھ سے بچ جائے گا ہاں حق پر جان و مال سے تعرض کیا جائے گا باقی ان کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تو نصیحت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان پر کوئی داروغاہ نہیں ہے ابو غسان مسمعی مالک بن عبدالواحد عبدال مالک بن سباہ شعباہ واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی گواہی دینے لگیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکاة ادا کرنے لگیں اگر وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال بچا لیں گے ہاں حق پر جانو مال سے تعرض کیا جائے گا باقی ان کے دل کی حالت کا حساب اللہ 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 تعالی کے زمہ ہے سوید بن سعید ابن ابی عمر مروان ابو مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالی کے سوا اور چیزوں کی پرستچ کا انکار کر دیا اس کا جانو مال محفوظ ہو گیا باقی ان کے دل کی حالت کا حساب اللہ تعالی کے زمہ ہے ابو بکر بن ابی شہباح ابو خالد احمر ہا زہیر بن حرب یزید بن حارون ابو مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالی کو ایک مانا پھر اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث بیان کی حرم اللہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ بن مغیرہ کو ان کے پاس موجود پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچہ لا الہ اللہ کا کلمہ کہہ دو میں اللہ تعالی کے سامنے اس کی گواہی دوں گا ابو جہل اور ابن عمیہ کہنے لگے کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کلمہ توحید اپنے چچہ ابو طالب کے سامنے پیش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے پھل آخر ابو طالب نے لا الہ اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور آخری الفاظ یہ کہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے روکا نہ جائے گا میں تو برابر دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جب کہ ان پر یہ ظاہر ہو گیا ہو کہ وہ دوزخی ہیں اور اللہ تعالی نے ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطاب فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یهدی من یشاء وہوا اعلام بالمہتدین یعنی بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جسے تو چاہے لیکن اللہ تعالی ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حا حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب یعنی ابن ابراہیم بن سعد اپنے والد سے سوالح زہری نے انہی سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت نکل کی ہے مگر اس روایت میں دونوں آیات کا تذکرہ نہیں ہے محمد بن عباد ابن ابی عمر مروان یزید یعنی ابن کیسان ابو کیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کی موت کے وقت فرمایا لا الہ اللہ کہہ دو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دے دوں گا ابو تعالی نے انکار کر دیا اس پر اللہ تعالی نے آیت انکا لا تہ دی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء وہوا اعلام بالمحتدین نازل فرمائی یعنی بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جسے تو چاہے لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے محمد بن حاتم بن میمون یحیی بن سعید یزید بن قیسان ابو حازم اشجعی ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچہ سے فرمایا لا الہ اللہ کہہ دو تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دے دوں گا ابو تعالیب نے جواب میں کہا قریش مجھے بدنام کریں گے اور کہیں گے کہ ابو تعالیب نے آیت کریمہ نازل فرمائی یعنی بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جسے تو چاہے لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسمعیل بن ابراہیم ابو بکر ابن علیہ خالد ولید بن مسلم حمران عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا محمد محمد ابی بکر مقدمی بشر بن مفزل خالد حزا ولید ابی بشر حمران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو سے اسی طرح کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا نقل کیا ہے صرف الفاظ میں رد و بدل ہے مطلب اور ترجمہ یہی ہے ابو بکر بن نظر بن ابی نظر ابو نظر حاشم بن قاسم عبید اللہ اشجعی مالک بن مغول طلح بن مسرف ابو صالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ساتھ تھے لوگوں کے پاس جو زادے راہ تھا وہ ختم ہو گیا یہاں تک 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 آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان لوگوں میں سے بعض کے اونٹ زباہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم لوگوں کے پاس سے بچا ہوا زاب راہ جمع کریں اور اس پر دعا فرمائیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے اور سب کو کفایت کر جائے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ایسا ہی کیا تو تھے وہ گہوں لے کر آ گئے اور جس کے پاس خجور تھی وہ خجور لے کر آ گئے اور جس کے پاس خالی گھٹلیاں تھی وہ خالی گھٹلیاں لے کر آیا میں نے کہا گھٹلی کو کیا کرتے تھے انہوں نے جواب میں کہا کہ گھٹلیوں کو چوستے تھے اور اس پر پانی پی لیا کرتے تھے بالآخر سارا سامان جب جمع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس پر دعا فرمائی نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے توشہ دانوں کو بھر لیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں جو بندہ اللہ تعالی سے ان دونوں باتوں کی شہادتوں کا یقین رکھتے ہوئے مرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا سہل بن عثمان ابو قریب محمد بن علا ابو معاویہ عمش ابو صالح ابو حریرہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے راوی عمش کو شک ہے کہ جب غزبہ تبوک کا وقت آیا تو اس دن لوگوں کو بہت سخت بھوک لگی انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے ان اونٹوں کو جن پر پانی لاتے ہیں ان کو زباح کر کے گوشت وغیرہ کھا لیں اور چربی کا تیل بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایسا نہ کریں بلکہ سب لوگوں کا بچا ہوا کھانے پینے کا سامان جمع کریں اور اللہ تعالی سے اس میں برکت کی دعا اللہ اس میں برکت ڈال دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اچھا پھر چمڑے کا دستر خوان منگوا کر بچھا دیا اور لوگوں کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا سامان بچ گیا تھا اس کو طلب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے حکم کے مطابق کچھ لوگوں نے مٹھی بھر جو اور کچھ لوگوں نے مٹھی بھر چھوہارے اور کچھ لوگوں نے روٹی کا ٹکڑا لاکر حاضر کر دیا یہاں تک کہ یہ سب کچھ جب دستر خوان پر جمع ہو گیا اپنے اپنے سب برطن بھر لو لوگوں نے تمام برطن بھر لیے پھر لشکر میں کوئی برطن خالی نہ رہا پھر سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اس کے بعد بھی کچھ باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں جو بندہ ان دونوں شہادتوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا مرے گا اسے جنت سے ارگز نہ رکا جائے گا داوود بن رشید ولید یعنی ابن مسلم ابن جابر عمیر بن ہانی جنادا ابی عمیہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی حضرت مریم کے بیٹے اور قلیمات اللہ ہیں جو اس نے حضرت مریم کی طرف القا کیا تھا اور روح اللہ ہیں اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزق حق ہے تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے آٹھیں احمد احمد ابراہیم دورقی مبشر بن اسماعیل اوزاعی حضرت عمیر بن حانی سے اسی طرح کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اس کے جو عمل بھی ہوں گے لیکن اس روایت میں یہ الفاظ مذکور نہیں کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے چلا جائے قطعبہ بن سعید لیس ابن عجلان محمد بن یحیع بن حبان ابن محیریز حضرت سنابہی سے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نزاع کی حالت میں تھے میں حاضر ہوا اور انہیں دیکھ کر رونے لگا انہوں نے فرمایا روتا کیوں ہے اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی لی گئی تو میں تیرے لیے گواہی دوں گا اگر میری سفارش قبول کی گئی تو میں تیرے لیے سفارش کروں گا اگر مجھ میں طاقت ہوئی تو تجھے فائدہ پہنچاؤں گا پھر فرمایا کوئی حدیث ایسی نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنی ہو اور اس میں تم لوگوں کو فائدہ ہو اور میں نے تم سے وہ بیان نہ کی ہو ہاں ایک حدیث میں نے بیان نہیں کی وہ میں آج تم سے بیان کرتا ہوں کیونکہ میرا سانس گھٹنے کو ہے مرنے کے قریب ہوں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی گواہی دے گا اللہ تعالی اس پر دوزق کو حرام کر دے گا حداب بن خالد عزدی حمام قطاداہ عنس بن مالک معاز بن جبل سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میرے اور آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہ تھی اتنے میں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اے معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوں پھر تھوڑی دیر چلے پھر فرمایا اے معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم پھر تھوڑی دور چلے پھر فرمایا اے معاز بن جبل میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالی کا حق بندوں پر کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تھوڑی دیر چلتے رہے پھر فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے پشرتے کہ وہ ایسا کریں یعنی شرک نہ کریں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے ابو بکر بن ابی شہباه ابو الاحوث سلام بن سلیم ابو اسحاق عمرو بن میمون حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے عفیر نامی گدے پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے معاز کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی خوش خبری نہ دے دوں آپ نے فرمایا نہیں ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ابو حسین اشعس بن سلیم اسود بن حلال معاز بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاز کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کے بعد فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جب وہ ایسا کریں یعنی شرک نہ کریں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ 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 فرمایا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے قاسم بن زکریہ حسین زائدہ ابی حسین اسود بن حلال معاز کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور میں نے جواب دیا آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق لوگوں پر کیا ہے باقی حدیث وہی ہے جو ابھی گزری زہیر بن حرب عمر بن یونس حنفی اکریمہ بن امار ابو کسیر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے اچانک رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم ہمارے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دیل تک تشریف نہ لائے ہم ڈر گئے کہ کہیں اللہ نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو اس لیے ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے سب سے پہلے مجھے گھبراہت ہوئی میں رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا ہر چند باغ کے چاروں طرف گھوما مگر اندر جانے کا کوئی دروازہ نہ ملا اتفاقا ایک نالہ دکھائی دیا جو بیرونی کوئے سے باغ کے اندر جا رہا تھا میں اسی نالہ میں سمٹ کر گھر کے اندر داخل ہوا اور آپ کی خدمت میں پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ کا کیا حال ہے آپ ہمارے سامنے تشریف فرما تھے اور اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے اور دیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ گزرا ہو اس لیے ہم گھبرا گئے سب سے پہلے مجھے ہی گھبراہت ہوئی تلاش کرتے کرتے اس باغ تک پہنچ گیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر نالہ کے راستہ سے اندر آ گیا اور لوگ میرے پیچھے ہیں آپ نے اپنے نالین مبارک مجھے دے کر فرمایا ابو حریرہ میری یہ دونوں جوتیاں بطور نشانی کے لے جاؤ اور جو شخص باغ کے باہر دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو میں نے حکم کی تعمیل کی سب سے پہلے مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے انہوں نے کہا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جوتیاں کیسی ہیں میں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں ہیں آپ نے مجھے یہ جوتیاں دے کر بھیجا ہے کہ جو مجھے دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو جنت کی بشارت دے دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ہاتھ سے میرے سینے پر سید کی جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گر پڑا کہنے لگے اے ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ جا میں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں پہنچا اور میں رو پڑھنے کے قریب تھا میرے پیچھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے ابو حریدہ کیا بات ہے میں نے عرض کیا میری ملاقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب رسید کی جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگے لوٹ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے نے فرما اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتیاں دے کر حکم دیا تھا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اس کو جنت کی بشارت دے دینا فرمایا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی فرمان پر بھروسہ کر بیٹھیں گے ان کو عمل کرنے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو رہنے دو اسحاق بن منصور معاز بن ہشام اپنے والد سے قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور معاز بن جبل ایک سواری پر سوار تھے معاز رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے معاز حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے معاز حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں خدمت اقدس میں موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ اس پر ضرور دوزق حرام کر دے گا حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اس فرمان کی لوگوں کو اطلاع نہ کر دوں کہ وہ خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوگا تو اعمال چھوڑ کر لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت گناہ کے خوف کی وجہ سے یہ حدیث بیان کی شیبان بن فروخ سلیمان یعنی ابن مغیراہ ثابت انس بن مالک محمود بن ربیع حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاکر نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں کیونکہ میں مسجد میں حاضری سے معذور ہوں پس آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے اور گھر میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگے مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو میں مشغول رہے تورانِ گفتگو مالک بن دخشم کا تذکراہ آیا لوگوں نے اس کو مغرور اور متقبر کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کر بھی حاضر نہیں ہوا معلوم ہوا وہ منافق ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم دل سے چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے بددعا کریں کہ وہ ہلاک ہو جائے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا وہ اللہ تعالی کی معبودیت اور میری رسالت کی گواہی نہیں دیتا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا زبان سے تو وہ اس کا قائل ہے مگر اس کے دل میں یہ بات نہیں فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے گا وہ دوزق میں داقل نہیں ہوگا یا یہ فرمایا کہ اس کو آگ نہ کھائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو لکھ لو تو انہوں نے اس حدیث کو لکھ لیا ابو بکر بن نافع عبدی بحض حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ وہ نابینا ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں اور مسجد کی ایک جگہ مقرر کر دیں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے حتبان کے خاندان والے بھی آئے مگر ایک آدمی جس کا نام مالک بن دخشم تھا نہ آیا باقی حدیث کو ہی ہے جو ابھی گدری محمد بن یحییٰ بن ابی عمر مکی بشر بن حکم عبدالعزیز محمد بن دوراوردی یزید بن حاد محمد بن ابراہیم آمیر بن سعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالی کے رب ہونے کا اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا اس نے ایمان کا مزاہ چک لیا عبیداللہ بن سعید عبد بن حمید ابو عامر عقادی سلیمان بن بلال عبداللہ بن دینار ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی کچھ اوپر ستر شاکھیں ہیں اور حیاء بھی ایمان ہی کی ایک شاکھ ہے زہیر بن حرب جریر سہل عبداللہ بن دینار ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی کچھ اوپر ستر یا کچھ اوپر ساٹھ شاکھیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا قول ہے اور سب سے ادنا تکلیف دے چیز کو راستہ سے دور کر دینا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاکھ ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیانہ زہری سالم نے اپنے باپ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق نصیحت کر رہا ہے فرمایا حیاء ایمان کی ایک شاکھ ہے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری اس روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیاء داری کی نصیحت کر رہا ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ قطادہ ابو سووار حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارکہ پیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء سے خیر ہی حاصل ہوتی ہے بشیر بن قعب نے عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ حدیث سن کر کہا حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے وقار حاصل ہوتا ہے عمران رضی اللہ تعالی عنہ بولے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی حکمت کی کتابوں کی باتیں بیان کرتے ہو یحیاء بن حبیب حارسی حماد بن زید اسحاق یعنی ابن سوید ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بشیر بن قعب بھی موجود تھے عمران نے اس روز ایک حدیث بیان کی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء بالکل خیر ہی خیر ہے بشیر بولے ہم نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حیاء سے سنجیدگی اور وقارِ الہی پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصاہ کے مارے سرخ ہو گئیں اور کہنے لگے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو یہ کہہ کر عمران نے دوبارہ حدیث بیان کی بشیر نے دوبارہ وہی بات کہی عمران غزبناک ہو گئے عمران کا غصاہ تھنڈا کرنے کے لیے ہم برابر کہتے رہے اے ابو نجید یہ ان کی کنیت تھی یہ ہم میں سے ہی ہیں کوئی حرج نہیں اسحاق بن ابراہیم نظر ابو نعامہ عدوی حجیر بن ربی عدوی عمران بن حسین حضرت حمیر بن ربی عدوی کی روایت بھی حماد بن زید کی روایت کی طرح ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نمیر ہا قتیباہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم جریر ہا ابو قریب ابو اسامہ حشام بن عرواہ اپنے والد سے حضرت سفیان بن عبداللہ سعقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں ابو اسامہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کہہ میں ایمان لائی اللہ پر پھر ڈٹا رہ قتیبہ بن سعید لیس حا محمد بن رمح بن مہاجر لیس یزید بن ابی حبیب ابو الخیر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاو اور سلام کرو ہر شخص کو خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں ابو طاہر احمد بن عمر ابن عمر بن سراح مصری ابن وحب عمر بن حارس یزید بن ابی حبیب ابو الخیر ابن عمر بن آس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں حسن حلوانی عبد بن حمید ابو عاصم ابن جریج ابو زبیر جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں سعید بن یحیی بن سعید اموی اپنے والد سے ابو بردا بن عبداللہ بن ابی بردا بن ابی موسی ابو بردا ابو موسی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ابراہ ابراہیم بن سعید جوہری ابو اسامہ برید بن عبداللہ اس روایت میں دوسری سند کے ساتھ یہ الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس طرح ذکر فرمایا اسحاق بن ابراہیم محمد بن یحیہ بن ابی عمرو محمد بن بشار ساقافی ابن ابی عمر عبدالوحاب ایوب ابو قلابہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی لذت حاصل ہوگی اللہ تعالی اور اس کے رسول اسے دیگر سب چیزوں سے محبوب ہوں جس شخص محبت کرے اللہ تعالی سب محبوب جب اللہ تعالی نے کفر سے نجات دے دی تو پھر کفر کی طرف لوٹنے سے زیادہ آگ میں ڈالے جانے کو اچھا سمجھے اسحاق بن منصور نظر بن شمیل حماد ثابت انس سے یہ روایت بھی اسی طرح منقول ہے لیکن اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ دوبارہ یہودی یا نصرانی ہونے سے آگ میں لوٹ جانے کو زیادہ بہتر سمجھے زہیر بن حرب اسماعیل بن علیہ آ شیبان بن ابی شیباہ عبدالوارس عبدالعزیز انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے تمام متعلقین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں محمد بن مسنع ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ پتاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محمد بن مسنع ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ پتاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے پسند کرے زہیر بن حرب یحییٰ بن سعید حسین معلم قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے ہمسایہ یا اپنے بھائی کے لیے وہی بات دل سے نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے یحییٰ بن ایوب قطیبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر بن ایوب اسماعیل علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو حرملاہ بن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا ایمان اللہ تعالی اور روز قیامت پر ہو پس اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر اسے خاموش رہنا چاہیے اور جس شخص کا ایمان اللہ تعالی اور روز قیامت پر ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے اور جس شخص کا ایمان اللہ تعالی اور روز قیامت پر ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو الاحوص ابی حسین ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے اور جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے اور جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا جو گزشتہ حدیث میں گدرا مگر اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے زہیر بن حرب محمد بن عبداللہ بن نمیر ابن عیینہ سفیان عمرو نافع بن جبیر حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع سفیان محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قیس بن مسلم حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے قبل جس شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا ایک آدمی کھڑا ہو کر مروان سے کہنے لگا کہ نماز خطبہ سے پہلے ہونی چاہیے مروان نے جواب دیا وہ دستور اب چھوڑ دیا گیا ہے حاضرین میں سے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بولے اس شخص پر شریعت کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا اب چاہے مروان مانے یا نہ مانے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے ابو قریب محمد بن علا ابو معاویہ آمش اسماعیل بن رجا اپنے والد سے ابو سعید خدری قیس بن مسلم تارک بن شہاب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت بلکل اسی طرح مذکور ہے امرو ناقد ابو بکر بن نظر عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو صالح بن کیسان حارس جعفر بن عبداللہ بن حکم عبدالرحمن بن مسور ابو رافع حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا ہے اس کی امت میں سے اس کے کچھ دوست اور صحابی بھی ہوئے ہیں جو اس کے طریقہ پر کاربند اور اس کے حکم کے پیرو رہے ہیں لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا قول فعل کے خلاف اور فعل حکم نبی کے خلاف ہوا ہے جس شخص نے ہاتھ سے ان مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے ان مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا اس کے علاوہ رائی کے دانہ کے برابر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی انہوں نے نامانا اور انکار کیا اتفاق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے اور قناہ وادی مدینہ میں اترے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی عیادت کو مجھے اپنے ساتھ لے گئے میں ان کے ساتھ چلا گیا جب ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے تو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے یہ حدیث اسی طرح بیان کی جیسا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے بیان کی تھی حضرت سوالیں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہوں سے اسی طرح بیان کی گئی ہے ابو بکر بن اسحاق بن محمد ابو مریم عبدالعزیز بن محمد حارس بن فزیل ختمی جعفر بن عبداللہ بن حکم عبدالرحمن بن مسور بن مخرماح ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کرتا غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے کچھ دوست ولی ہوئے ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور اس کی سنت پر عامل رہے ہیں باقی حدیث سوالہ کی حدیث کی طرح ہے مگر اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ملنے کا کوئی تذکرہ نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ ہاں ابن نمیر ہاں ابو قریب ابن عدریس اسماعیل بن ابی خالد ہاں معتمر اسماعیل قیس حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایمان تو یہاں ہے اور سخت مزاجی اور سنگ دلی ربیعہ اور مزر اونٹ والوں میں ہے جو اونٹوں کی دموں کے پیچھے پیچھے ہانکتے چلے جاتے ہیں جہاں سے شیطان کے دو سنگ نکلیں گے یعنی قبیلہ ربیعہ اور مزر ابو ربیعہ زہرانی حماد بن زید ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمن والے آئے ہیں یہ بہت نرم دل ہیں ایمان بھی یمنی اچھا ہے شریعت فاہمی بھی یمنی اور حکمت بھی یمنی محمد بن مسنہ ابن ابی عدی حا عمرو ناقد اسحاق بن یوسف ازرق ابن عون محمد ابو حریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بھی کسی طرح بیان فرمائی عمرو ناقد حسن حلوانی یعقوب یعنی ابن ابراہیم بن سعد اپنے والد سے سوالح عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں ان کی طبیعتیں بہت کمزور دل بہت نرم ہیں فقاہ بھی اور حکمت بھی یمن والوں کی اچھی ہے یاہیہ بن یاہیہ مالک ابی زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے فقر و غرور گھوڑے والوں میں اور اونٹ والوں میں ہے جن کے دل سخت ہیں اور نرم اخلاقی و مسکینی بکری والوں میں ہے یاہیہ بن ایوب قتیبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر ابن ایوب اسماعیل علیہ اپنے والد سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان تو یمن والوں میں ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے اور بکری والوں میں مسکنت نرم مزاجی ہوتی ہے اور غرور اور ریاکاری سخت مزاجی اور بدخلقی گھوڑوں والوں اور اونٹوں والوں میں ہے حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فخر غرور اور سخت مزاجی اونٹوں والوں میں ہے اور نرم مزاجی بکری والوں میں ہے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی ابو الیمان شعیب زہری سے اسی مذکورہ روایت کی طرح منقول ہے مگر اس میں اتنا اضافہ ہے کہ ایمان یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن والوں میں ہے عبداللہ بن عبد الرحمن سرم دل اور کمزور دل ہیں ایمان بھی یمنی اور حکمت بھی یمنی اور مسکینی بکری والوں میں اور فخر و غرور شور مچانے والے دہاتیوں میں جو مشرق کی طرف رہتے ہیں ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں جو بہت نرم دل اور رقیق القلب ہیں ایمان یمن میں اور حکمت بھی یمن میں ہے کفر کی جڑ مشرق کی طرف ہے قطعبہ بن سعید زہیر بن حرب جریر عمش لکھتے ہیں یہ روایت اسی مذکورہ سند کے ساتھ مذکور ہے مگر اس میں یہ آخری جملہ نہیں ہے کہ کفر کی جڑ مشرق کی طرف ہے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ہا بشر بن خالد محمد یعنی ابن جعفر شعبہ عمش نے اسی مذکورہ سند کے ساتھ جریر کی حدیث کے مطابق نقل کیا اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ فخر اور غرور اونٹ والوں میں اور مسکنت اور وقار بکری والوں میں ہے اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن حارس مخزومی ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کی سختی اور سخت مزاجی مچرک والوں میں ہے ایمان حجاز والوں میں ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ وقیع اعمش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤگے اور پورے مومن نہیں بنوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کروگے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کروگے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤگے وہ یہ ہے کہ آپس میں ہر ایک آدمی کو سلام کیا کرو زہیر بن حرب جریر آمش سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے جس میں رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤگے آگے حدیث کے وہی الفاظ ہیں جو اس سے پہلے والی حدیث میں ہیں محمد بن عباد مقی سفیان سہیل عطا بن برید تمیم داری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تین خیر خواہی کا نام ہے ہم نے عرض کیا کس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کی کتاب کی اس کے رسول کی مسلمانوں کے آئمہ کی اور تمام مسلمانوں کی برید یعنی ابن زریع روح یعنی ابن قاسم سہیل عطا بن یزید ابو سوالح حضرت تمیم داری رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن نمیر ابو اسامہ اسماعیل بن ابی خالد قیس جریر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے نماز پڑھنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب ابن نمیر سفیان زیاد بن علاقہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی سریج بن یونس یعقوب دورقی حشیم سیار شعبی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرمائیں گے میں اس کو سنوں گا اور عطاعت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے میری استطاعت کے مطابق ہی عمل کا حکم فرمایا اور میں نے ہر مسلمان سے خیر خواہی کی بھی بیعت کی حرملا بن یحی بن عبداللہ عمران توجی بی ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالرحمن سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اور نہ ہی ایمان کی حالت میں کوئی چور چوری کرتا ہے اور نہ ہی ایمان کی حالت میں کوئی شراب خور شراب خوری کرتا ہے ابن ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک بن ابی بکر نے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے تھے پھر فرماتے تھے کہ ایمان کی حالت میں اعلانیہ کوئی لوگوں کے سامنے نہیں لوٹتا یعنی اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا عبد المالک بن شعیب ابن لیس بن سعد اکیل بن خالد ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اور پھر حدیث بالا کی روایت بیان کی اور اس میں نحباہ کا لفظ بھی ہے مگر اس کے ساتھ ذات شرف کا لفظ نہیں ہے ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید اور ابو سلمہ اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی طرح روایت کی مگر اس میں لفظ نحباہ لوٹ نہیں ہے محمد بن مہران رازی عیسی بن یونس عزاعی زہری ابن مسیب حبی سلمہ حبی بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے اسی حدیث کے مثل روایت کی جو اقیل نے زہری سے زہری نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت نقل کی اور اس میں نحباہ کا لفظ ذکر کیا ہے اور لفظ ذاتا شرف نہیں ہے حسن بن علی حلوانی یعقوب بن ابراہیم عبدالعزیز بن مطلب صفوان بن سلیم عطا بن یسار میمونہ حمید بن عبدالرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو اس سند میں مذکور راویوں کی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قطعبہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی علی بن عبدالرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو اسی سند میں مذکور راویوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے زہری کی حدیث کی طرح روایت ہے علاوہ اس کے علاہ اور صفوان بن سلیم کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ یرفع الناس الیہ فی ہا اب سار ہم اور حمام کی روایت کے الفاظ یہ ہیں یرفع الیہ المؤمنون اعیون ہم اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ لا یغل احد کم یعنی جب تم میں سے کوئی شخص غنیمت کے مال میں سے چوری کرے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا پس اس سے بچتے رہو پس اس سے بچتے رہو محمد محمد مسنہ ابن ابی عدی شعب سلیمان زکوان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا زنا کرنے والا شخص زنا کی حالت میں مومن نہیں ہوتا اور چور بھی چوری کی حالت میں مومن نہیں اور اسی طرح جب کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا اور توبہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا رہتا ہے محمد بن رافع عبدالرزاق سفیان آمش زکوان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مرفوعا روایت ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے پھر آگے شعبہ کی حدیث کے مثل ہے ابو بکر بن عبی شعباہ عبداللہ بن نمیر عمش زہیر بن حرب وقیع سفیان عبداللہ بن مرہ مسروق ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چاروں خسلتیں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خسلت پائی جائے تو سمجھ لو کہ اس میں منافق کی ایک خسلت پیدا ہو گئی جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب احد کرے تو توڑ ڈالے جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے سفیان کی حدیث میں یوں ہے کہ جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خسلت ہوگی اس میں نفاق کی علامت ہوگی یہیہیہ یہیہیہ ایوب قتبہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ابو سہیل نافع بن مالک ابن ابو عامر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن جعفر علا بن عبد الرحمن بن یعقوب مولا خوراقاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اقباہ بن مکرم یحییہ بن محمد بن قیس ابو زکیر علا بن عبد الرحمن اس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اور اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو ابو نصر تمار عبدالعلا بن حماد حماد بن سلمہ داوود بن ابی ہند سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مذکورہ سند کے ساتھ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر عبداللہ بن نمیر عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پر یہ کلمہ چسپا ہو کر رہتا ہے مہم یاہیو بن یاہیو یاہیو بن ایوب قطعبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر آئے گا اگر وہ واقعی کافر ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا زہیر بن حرب عبدال سمد بن عبدال وارس حسین ابن بریدہ یحیی بن یعمر ابو اسود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے بوجتے کسی دوسرے کو باپ بنایا تو یہ بھی کفر کی بات ہے اور جس شخص نے ایسی بات کو اپنی طرف منصوب کیا جو اس میں نہیں ہے تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے اور اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہیے اور جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا حارون بن سعید ایلی ابن واحب عمر جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اپنے آبا کے نصب کا انکار نہ کرو جس نے اپنے باپ کے نصب کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا عمرو ناقد حشیم بن بشیر خالد ابو عثمان فرماتے ہیں کہ جب زیاد کے بارے میں بھائی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تو میں نے ابو بکرا سے ملاقات کی تو ان سے کہا کہ تم نے کیا کہا میں نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان نے جاننے کے باوجود اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنایا تو اس پر جنت حرام ہے ابو بکراہ نے کہا کہ یہ بات تو خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ یحیی بن زکاریہ بن ابی زائدہ ابو معاویہ عاصم ابو عثمان سعد ابو بکراہ دونوں سے روایت ہے کہ ہمارے کانون محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور میرے دل نے یقین کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے محمد بن بکار بن ریان آن بن سلام محمد بن طلحا محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی سفیان حا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ زبید ابو وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا برا بھلا کہنا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے حدیث کے راوی زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے کہا آپ نے یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے سنی ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں زبید نے کہا ہاں میں نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے شعبہ کی حدیث میں زبید کی ابو وائل سے اس بات کا ذکر نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباه محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ منصور ابن نمیر عفان شعبہ عمش ابو وائل عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکورہ روایت کی تراح کی نکل کی ہے ابو بکر بن ابی شہباه محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عبید اللہ بن معاز شعبہ علی بن مدرک ابو زرعہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حجات الوداع کے موقع پر فرمایا لوگوں کو خاموش کرا دو پھر فرمایا کہ میرے بعد کافروں جیسی حرکتیں نہ کرنے لگ جانا کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو عبید اللہ بن معاز شعبہ واقد بن محمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت کیا مقعہ پر فرمایا تھا عمر بن محمد اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں نصب میں تعان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا پاس لوٹ آئے راوی منصور نے کہا کہ واللہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے یہاں بسراہ میں روایت کرے ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس دابود شعبی جریر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس غلام سے اللہ بریز زماح ہو جاتا ہے یحییٰ بن یحییٰ جریر مغیراہ شعبی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ اپنے آقا سے بھاگ کر جانے والے غلام کی نماز قبول نہیں کی جاتی یحییٰ بن یحییٰ مالک سوالح بن کیسان عبیداللہ بن عبداللہ بن عطباہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اس وقت رات کی بارش کا اثر باقی تھا نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے صبح ایمان پر اور بعض کفر پر کرتے ہیں جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوتی ہے تو یہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں اور جس نے کہا کہ فلا فلا ستارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میرا انکار کرنے والے اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے پرور دیگار کے اس فرمان پر غور نہیں کرتے کہ میں اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کرتا ہوں مگر اس کے نتیجے میں ایک گروہ کفران نعمت کرنے والوں کا ہوتا ہے اور وہ یہ کہنے والا گروہ ہوتا ہے کہ فلان ستارہ کی وجہ سے ایسا ہوا محمد بن سلمہ مرادی عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس حا عمرو بن سواد عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس عبو یونس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی آسمان سے جو برکت بھی نازل کرتا ہے تو لوگوں میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرتے ہوئے صبح کرتا ہے اللہ بارش نازل فرماتا ہے اور اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ستارے نے بارش برسائی اباس بن عبدالعظیم نظر بن محمد اکریمہ ابن عمار ابو زمیل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بارش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ شکر کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناشکری کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں شکر گزاروں نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور ناشکروں نے کہا کہ ستارہ کی وجاہ سے بارش ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی فلا اقسیمو بی مواقع نجوم میں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی خسم کھاتا ہوں یہاں تک پہنچنے ان کم تکذیبون تم جھوٹ اور باطل کو اپنا رزق بتاتے ہو محمد بن مسنہ عبد الرحمن ابن مہدی شعبہ عبداللہ بن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت انسار سے بغض ہے اور ایمان کی علامت انسار سے محبت ہے حق کی علامت ہے زہیر بن حرب معاز بن معاز عبید اللہ بن معاز شعبہ عدی بن ثابت نے کہا کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسار سے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا جو ان سے محبت کرے اللہ اسے محبوب بنائے اور جو ان سے بغض رکھے وہ اللہ کے ہاں مبغوظ ہو شعبہ نے عدیث کہا کہ تم نے یہ حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے حضرت عدی نے کہا یہی حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی قطبہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن قاری سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو انسار سے بغض نہیں ہو سکتا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو معاویہ عمش یحیی بن یحیی ابو معاویہ عمش عدی بن ثابت ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے بغض منافق ہی رکھے گا محمد بن رمح بن مہاجر مصری لیس ابن حاد عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کسرت سے استغفار کرتی رہا کرو کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کسرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت کسرت سے کرتی ہو اور اپنے خوابند کی ناشکری کرتی ہو میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر عقل اور دین میں کمزور اور سمجھدار مردوں کی عقلوں پر غالب آنے والی نہیں دیکھیں اس عقل مند عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل اور دین کا نقصان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے یہ عقل کے اعتبار سے کمی ہے اور دین کی کمی یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہو یہ دین میں کمی ہے ابو طاہر ابن وحب بکر بن مزر ابن حاد سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے حسن بن علی حلوانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی انسان سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اور حائے افسوس کہتا ہوا اس سے علیہدہ ہو جاتا ہے اور ابو قریب کی روایت میں ہے شیطان کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کا حکم کیا گیا تو وہ سجدہ کر کے جنت کا مستحق ہو گیا اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں سجدے کا انکار کر کے جہنمی ہو گیا زہیر بن حرب وقیع عمش رضی اللہ تعالی عنہو سے بھی اسی سند کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث روایت کی گئی صرف اتنا اضافہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے نافرمانی کی تو میں دوزخی ہو گیا یاہیہ بن یاہیہ تمیمی عثمان بن ابی شہباح جریر عمش ابو سفیان جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نظر آنے والا فرق نماز چھوڑنے کا فرق ہے ابو غسان مسمعی زحاق بن مخلد ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے منصور منصور بن ابی مزاحم ابراہیم بن سعد محمد بن جعفر بن زیاد ابراہیم ابن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پر ایمان لانا عرض کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عرض کیا گیا پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور نیکیوں والا حج محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے ابو ربیع زہری حماد بن زید حشام بن عرواہ خلف بن حشام حماد بن زید حشام بن عرواہ ابو مراویح لیسی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد میں نے عرض کیا کہ کون سا غلام سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے اچھا اور قیمتی ہو میں نے عرض کیا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کسی کے کام میں اس سے تعاون کرو یا کسی بے ہنر آدمی کے لئے کام کرو میں نے عرض کیا کہ اگر میں ان میں سے بھی کوئی کام نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو اس لئے کہ اس کی حیثیت تیری اپنی جان پر صدقاہ کی تراح ہوگی محمد بن رافع عبد بن حمید عبد بن رافع عبد الرزاق معمر زہری ابو مراویح عبد الرزاق عرواح بن زبیر عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مزہر شیبانی ولید بن عیزار سعد بن عیاس ابو عمرو شیبانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کے ساتھ نیکی کرنا میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مزید سوال نہیں کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بار نہ ہو محمد بن ابی عمر مکی مروان بن معاویہ فزاری ابو یعفور ولید بن عیزار ابی عمرو شیبانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے اعمال جنت کے قریب کرنے والے ہیں جنت میں پہنچانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنا میں نے عرض کیا اس کے بعد اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عبداللہ بن معاز انبری شعبہ ولید بن عیزار ابو عمرو شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنا میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اگر میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرما دیتے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح ہے اس میں صرف اتنا زائد ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف راوی نے اشارہ کیا اور ان کا نام ہمارے سامنے بیان نہیں کیا عثمان بن ابی شعبہ جریر حسن بن عبید اللہ ابو عمرو شیبانی عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال یا عمل میں سب سے افضل عمل نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے عثمان بن ابی شعبہ اللہ کے ہاں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا واقعی وہ بڑا گناہ ہے میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کونسا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ہمسایہ کی عورت کے ساتھ زنا کرے عثمان بن ابی شعبہ اسحاق بن ابراہیم جریر عثمان عمش ابو وائل عمرو بن شراحبیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناو حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے اس نے عرض کیا پھر کونسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ کھانے میں تیرے ساتھ شریک ہو اس نے عرض کیا پھر کونسا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو لوگ اللہ کے سیوا کسی اور کو نہیں پکارتے اور نہ ہی نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کرتے ہیں اور جو لوگ ایسے کام کریں گے وہ اپنی سزا پا لیں گے عمرو بن محمد بن بکیر ابن محمد ناقد اسماعیل بن علیہ سعید جریری عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا فرمایا جھوٹی بات کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور بار بار یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے یحیاء بن حبیب حارسی خالد ابن حارس شعبہ عبیداللہ بن عبی بکر انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور قتل کرنا اور جھوٹ بولنا ہے محمد بن ولید بن عبد الحمید محمد بن جعفر شعبہ عبیداللہ بن عبی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا کسی نفس کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان بڑے گناہوں میں سے شرک کے بعد سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی بات کہنا یا فرمایا جھوٹی گواہی دینا شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ جھوٹی گواہی ہے حارون بن سعید علی ابن وحب سلمان بن بلال سور بن زید ابو غیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزوں سے بچو عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جادو کرنا اور کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے اور یتیم کا مال کھانا سود کھانا جہاد سے دشمن کے مقابلہ سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگانا قتبہ بن سعید لیس ابن حاد سعد بن ابراہیم حمید بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے اور کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ محمد بن حاتم یحیاء بن سعید سفیان سعد بن ابراہیم ایک دوسری سند میں بھی اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابراہیم بن دینار یحیاء بن حمد شعباہ ابان بن تغلب فزیل بن عمرود تمیمی ابراہیم القماہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق کی طرف سے موہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھنے کو کہتے ہیں منجاب بن حارس تمیمی سوید بن سعید علی بن مسحر منجاب ابن مسحر عمش ابراہیم القماح عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اور کوئی ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا محمد بن بشار ابو داوود شعباہ ابان بن تغلب خزیل ابراہیم القماح عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع عمش شقیق عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ وقیع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن نمیر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے مرا وہ توزخ میں داخل ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سفیان جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا ابو ایوب غیلانی سلمان بن عبید اللہ حجاج بن شاعر عبد المالک ابن عمرو ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا حضرت ابو عیوب راوی نے کہا کہ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اسحاق بن منصور معاز ابن حشام ابو زبیر جابر ایک دوسری سند سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ واصل احدب معرور بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے مجھے یہ کچھ خبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھیراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے یہ سن کر عرض کیا اگرچہ وہ آدمی زنا اور چوری کرتا ہو فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرے زہیر بن حرب احمد بن خراش عبدالسمد بن عبدالوارس حسین ابن بریدہ یحیی بن یعمر ابو اسود دیلی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے میں واپس چلا گیا پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ اللہ کہا اور اس پر وہ مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا کرتا ہو اور چوری کی ہو آپ تین مرتبہ تین مرتبہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک خاک آلود ہو پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت اور شفقت بھرا جملہ دہراتے ہوئے نکلے کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو قطعبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب عطا بن یزید لیس عبید اللہ بن عدی بن قیار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کافروں میں کسی آدمی سے میرا مقابلہ ہو جائے مجھ سے لڑے میرا ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالے پھر جب میرے حملے کی زد میں آئے تو ایک درخت کی پناہ میں آکر کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں تو کیا اس کلمہ کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ آپ نے فرمایا اسے ہرگز قتل نہ کرنا کیونکہ اگر اسے قتل کروگے تو اب وہ ایسا ہی مسلمان ہوگا جیسا تم اسے قتل کرنے سے پہلے اور تم اسی طرح ہو جاؤگے جیسے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر اسحاق بن موسیٰ انساری ولید بن مسلم عوضاعی محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج زہری ایک دوسری سند میں امام عوضاعی اور ابن جریج دونوں کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ عز و جل کے لیے اسلام لایا جیسا کہ لیس کی حدیث میں ہے اور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب عطا بن یزید لیسی جندعی عبیداللہ ابن عدی بن قیار مقداد بن عمرو بن اسود کینڈی رضی اللہ تعالی عنہ جو بن زہراہ کے خلیف ہیں اور بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر کافروں میں سے کسی شخص سے میرا مقابلہ ہو جائے پھر لیس کی روایت کی طرح حدیث مبارکہ ذکر کی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر ابو قریب اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ عمش ابو زبیان عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک سریعہ جنگ میں بھیجا تو ہم صبح صبح جہینہ کے علاقہ میں پہنچ گئے میں نے وہاں ایک آدمی کو پایا اس نے کہا لا الہ الا اللہ میں نے اسے ہلاک کر دیا پھر میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہوا کہ میں نے مسلمان کو قتل کیا یا کافر کو تو میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 اس نے تو یہ قلیمہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا نہیں آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 بار بار یہی کلیمات دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں مسلمان کو قتل نہیں کروں گا جب تک کہ اس کو اسامہ قتل کر دیں ایک آدمی نے کہا کہ کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا کافروں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ کا دین عام ہو جائے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم فتنہ مٹانے کے لئے جہاد کر رہے ہیں اور تمہارے ساتھی فتنہ پھیلانے کے لئے جنگ کر رہے ہیں یا عقوب دورقی حشیم حسین ابو زبیان عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ساتھ رسول 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 اللہ زد میں آ گیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ انساری تو یہ سن کر الہدہ ہو گیا لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی خبر پہنچ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے اسامہ کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر ڈالا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی جان بچانے کے لئے ایسا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے تھے یہاں تک کہ مجھے بار بار آرزو ہونے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا احمد بن حسن بن خیراش عمرو بن عاصم معتمر خالد صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے عسعس بن سلام کی طرف کسی کو بھیجا حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں فتنہ کا زمانہ تھا انہوں نے فرمایا کہ اپنے کچھ بھائیوں کو جمع کر لو تاکہ ان کے سامنے حدیث بیان کروں تو جندب نے آدمی بھیج کر ان کو بلایا سب کے جمع ہونے پر عسعس زرد رنگ کا کپڑا سر پر لپیٹے ہوئے آئے انہوں نے فرمایا اس فتنہ کے بارے میں گفتگو کرو جو تم کرتے ہو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے پھر جب حضرت عسعس سے بات کرنے کے لئے کہا گیا تو وہ کپڑا آپ کے سر سے کھل گیا اور انہوں نے فرمایا میں تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو مشرقین کی طرف بھیجا ان مشرقین میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ مسلمانوں میں سے جس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اسے قتل کر دیتا تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غفلت میں ڈال کر اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا جب تلوار اس کی طرف اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ مگر عسامہ نے اسے قتل کر دیا پھر فتاہ کی بشارت دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بارے میں پوچھا وہ بتا رہا تھا یہاں تک کہ اس نے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا کہ کس طرح عسامہ نے کیا پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسامہ کو بلا کر پوچھا کہ تم نے اسے کیوں قتل کر دیا عسامہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس نے مسلمانوں میں کھلبلی ڈال دی تھی اور اس نے فلا فلا مسلمان کو قتل کیا اور میں نے اس پر قابو پا لیا جب اس نے تلوار دیکھی تو لا الہ الا اللہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے بعد بھی اسے قتل کر دیا عسامہ نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دوگے جب وہ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا عسامہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے استغفار فرمائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تم کیا جواب دوگے جب وہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحییٰ قطان ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ ابن نمیر عبید اللہ بن نافع ابن عمر یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع ابن عمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر یعنی مسلمانوں پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر مصعب ابن مقدام اکریماہ بن عمار یاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر یعنی مسلمانوں پر تلوار اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن براد عشعری ابو قریب ابو اسامہ برید ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے قطعباہ بن سعید یعقوب ابن عبدالرحمن قاری ابو احوث محمد بن حیان ابن ابو حازم سہیل بن ابی سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے ہمیں دھوکا دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے یحییٰ بن عیوب قطعبہ بن حجر اسماعیل بن جعفر ابن عیوب علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر پر سے گذرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو انگلیاں تر ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ کے مالک سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ ترح ساہ اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے پھر فرما جس جس نے دھوکا دیا ہو مجھ سے نہیں trusting یحیون 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 ابو یحیون ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابن نمیر آمش عبداللہ بن مراہ مزروق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنے موہ پر مارے اور گریبان پھاڑے یا زمانہ جاہلیت کی طرح چیخوں پکار کرے یہ حدیث یحییٰ سے اسی طرح روایت ہے اور ابن نمیر اور ابو بکر کی روایت بغیر علف کی شک اور دعا کے ہے عثمان بن ابی شہباہ جریر اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسیٰ بن یونس آمش ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نکل کی گئی ہے حکم بن موسیٰ قنتری یحییٰ بن حمزہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر قاسم بن مخیراہ ابو برداہ بن ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ وہ سخت بیمار ہو گئے اتنے سخت بیمار کہ غشی تاری ہو گئی اور آپ کا سر آپ کی اہلیہ کی گود میں تھا اہلیہ یہ حالت دیکھ کر چلا پڑیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو اس وقت کچھ کہنے پر قادر نہ تھے پھر جب آپ کو اس سے افاقہ ہوا تو ان کو فرمایا کہ میں اس چیز سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براعت فرمائی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلانے والی اور بال مونڈنے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے براعت ظاہر فرمائی عبد بن حمید اسحاق بن منصور جعفر بن عون ابو عمیس ابو سخراہ عبد الرحمن بن یزید ابو برداہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو پر مرض کی شدت کی وجہ سے وشی تاری ہو گئی تو ان کی اہلیاہ ام عبداللہ چلا اٹھیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو کو جب افاقہ ہوا تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو بطور ماتم بال منڑوائے اور چلا کر روئے اور کپڑے پاڑے عبداللہ بن مطیع حشیم حسین عیاز اشعری امرات ابی موسیٰ ابی موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سند حجاج بن شاعر عبدالسمد داوود ابن ابی ہند آسم صفوان بن محرز ابو موسیٰ حسن بن علی حلوانی عبدالسمد شعباہ عبدالملک بن عمیر ربعی بن حراش ابو موسیٰ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نکل کی گئی ہے جس طرح پہلے مذکور ہوئی اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ بری ان کی جگاہ لئیسا مننا ہے یعنی آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے شیبان بن فروخ عبداللہ بن محمد بن اسمہ زبعی مہدی ابن میمون واصل ابو وائل حزیفہ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں تک یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی ادھر کی بات ادھر لگاتا پھرتا ہے تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا علی بن حجر سعادی اسحاق بن ابراہیم اسحاق جریر منصور ابراہیم حمام بن حارس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی حاکم تک لوگوں کی باتیں نقل کرتا تھا حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی ہم میں آکر بیٹھ گیا تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ وقیع اعمش منجاب بن حارس تمیمی بن مسحر اعمش ابراہیم حمام بن حارس کہتے ہیں کہ ہم حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ یہ آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچا دیتا ہے تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو سنانے کے ارادے سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ علی بن مدرک ابو زرعاہ خرشاہ بن حر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار یہ فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے یہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹکنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور دے کر احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا ابو بکر بن خلاد باہلی یہیہ قطان سفیان سلیمان عمش سلیمان بن مسحر خارشاہ بن حر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں سے اللہ عزو جل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا ایک وہ آدمی جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹکھنوں سے نیچے لٹکاتا ہے بشر بن خالد محمد ابن جعفر شعبہ سلمان ایک دوسری سند میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالی کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاکو صاف کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے ابو بکر بن ابی شعباه وقیع ابو معاویہ عامش ابی حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ بات کریں گے اور نہ ہی انہیں پاکو صاف کریں گے اور ابو معاویہ فرماتے ہیں اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اڑھا زانی جھوٹا بادشاہ اور مفلس تکبر کرنے والا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو معاویہ عامش ابی سوالہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہ فرمائیں اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کریں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ایک تو وہ آدمی جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہو پھر اس کے باوجود کسی مسافر کو پانی نہ دے اور دوسرا وہ آدمی جو عثر کے بعد کوئی چیز بیچے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور خریدار اس کی بات پر یقین کر لے حالانکہ حقیقتا اس نے اتنے میں نہ خریدی ہو اور تیسرا وہ آدمی جو دنیاوی مال کی خاطر بیعت کرے پھر اگر وہ اسے مال دے تو وہ حق بیعت ادا کرے اور نہ دے تو حق بیعت کی ادائیگی سے گریز کرے زہیر بن حرب جریر سعید بن عمرو عشعسی ابسر عمش ایک دوسری سند میں یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں قیمت بتانے بتانے کا ذکر ہے عمرو ناقد سفیان عمرو ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت دن شہباہ سوالح اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ اسے چوستا رہے گا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ پہاڑ سے یوں ہی گرتا رہے گا اور دوزخ کے عذاب میں رہے گا زہیر بن حرب جریر سعید بن عمرو اشعسی ابسر ابن قاسم یحییٰ بن حبیب حارسی خالد بن حارس شعوبہ ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت اسی طرح نقل کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ ابن سلام یحییٰ بن ابی کثیر ابو قلابہ ثابت بن زحاق رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے غزوہ حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ دوسری ملت پر جھوٹی قسم کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا تو قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا اور اگر کسی آدمی نے غیر مملوکہ چیز کی منت مانی تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے ابو غسان معاز ابن حشام یحیی ابن ابی کسیر ابو قلابہ ثابت بن زحاق رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی پر ایسی نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جس کا وہ مالک نہ ہو اور مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے اور جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز سے قتل کر ڈالا قیامت کے دن وہ اسی سے عذاب دیا جائے گا اور جس نے اپنے مال میں زیادتی کی خاطر جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تعالی اس کا مال اور کم کر دے گا اور یہی حال اس آدمی کا ہوگا جو حاکم کے سامنے جھوٹی خسم کھائے گا اسحاق بن ابراہیم اسحاق بن منصور عبدالوارس بن عبدالسمد عبدالسمد بن عبدالوارس شعباہ ایوب ابو قلاباہ ثابت بن زحاق انصاری محمد بن رافع سوری حالد حزا ابو قلاباہ ثابت بن زحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنی قسم کے مطابق ہوگا اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر ڈالا تو اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دیں گے جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا سفیان کی روایت یہی ہے اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے کہنے کے مطابق ہوگا اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے زباہ کیا تو قیامت کے دن وہ اسی چیز سے زباہ کیا جائے گا محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم غزبہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک آدمی کے بارے میں جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا فرمایا کہ یہ دوزخ والوں میں سے ہے پھر جب جنگ شروع ہوئی تو وہ آدمی بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور زخمی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس آدمی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ دوزخی ہے اس نے تو آج خوب بہادری سے لڑائی کی ہے اور مر چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا وہ دوزخ میں گیا بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے فرمان کی تہہ تک نہ پہنچ سکے اسی دوران اس کے ابھی نہ مرنے بلکہ شدید زخمی ہونے کی اطلاع ملی پھر جب رات ہوئی تو وہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا آپ کو اس کی خبر دی گئی تو فرمایا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں آواز لگا دیں کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے اور اللہ تعالی اس دین کے برے آدمی کے ذریعے بھی مدد کرا دیتا ہے اتباہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن ابو حازم سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکوں کا ایک غزواہ میں آمنہ سامنا ہوا اور نوبت سخت کشتو خون تک پہنچ گئی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کی طرف تشریف لے گئے اور مشرکین اپنے لشکر کی طرف چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ اکہ دکہ کافر کو نہیں چھوڑتا تھا بلکہ اس کا پیچھا کر کے تلوار سے اسے اڑا دیتا تھا صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ اس آدمی کی طرح آج ہمارے کوئی کام نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ دوزق والوں میں سے ہے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم میں سے ایک نے کہا کہ میں مستقل اس کے ساتھ رہوں گا پھر وہ صحابی اس کے ساتھ رہے جہاں ٹھہرتا اس کے ساتھ ٹھہرتے اور جب وہ تیزی کے ساتھ چلتا تو یہ بھی تیزی کے ساتھ چلتے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ سخت زخمی ہو گیا اس نے زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے جلد موت کو گلے سے لگا لینا چاہا تو تلوار کا دستہ زمین پر رکھ کر اس کی نوک دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی پھر اس پر زور دے کر خود کو قتل کر ڈالا تب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں دوزخی ہونے کے متعلق فرمایا تھا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تھا اور میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہاری خاطر اس کی خبر رکھوں گا پھر میں اس کی جستجو میں نکلا وہ آدمی بالآخر سخت زخمی ہوا اور مرنے کی جلدی میں اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھ کر اس کی نوک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھ کر دور دے کر خود کو مار ڈالا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں والے کام کرتا ہے حالانکہ وہ دوزق والوں میں سے ہوتا ہے اور ایک آدمی لوگوں کی نظر میں دوزق والے کام کرتا ہے حالانکہ وہ بالآخر جنتی ہوتا ہے محمد بن رافع زبیری محمد بن عبداللہ ابن زبیر شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا پھر جب اسے سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر اس سے پھوڑا چیر دیا اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تو اللہ عزو جل نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی پھر حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف دراز کر کے فرمایا اللہ کی قسم یہ حدیث جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی مسجد میں مجھ سے بیان فرمائی محمد بن ابو بکر مقدمی وحب بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم سے حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مسجد میں حدیث بیان کی جسے ہم نہ بھولے اور نہ ہی در ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی طرف اس کو غلط منصوب کیا ہو حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کے پھوڑا نکلا تھا پھر اسی حدیث کے مطابق ذکر فرمایا زہیر بن حرب حاشم بن قاسم اقریمہ بن عمار سیماک ابو زمیل حانفی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غزوہ خیبر میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ فلان آدمی شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے لگے کہ فلان شہید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارگز نہیں میں چادر یا ابا کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں آواز لگا دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گو میں یہ آواز لگا دی کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے ابو طاہر ابن وحب مالک بن انس سور بن زید دیلی سالم ابی غیس مولا ابن مطیع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قتیبہ بن سعید عبد العزیز ابن محمد سور ابو غیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لگا اسی دوران اسے ایک تیر لگا اور اس سے وہ مر گیا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کے لیے شہادت مبارک ہو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی خسم جس کے قبضا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی جان ہے صورت میں جل رہی ہے یہ سن کر سب خوف زدہ ہو گئے ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ مجھے خیبر کے دن جنگ کے موقع پر ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا یہ تسمے بھی آگ کے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن حرب سلیمان ابو بکر سلیمان بن حرب حماد بن زید حجاج سواف ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت توفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مضبوط قلعہ اور حفاظتی مقام کی ضرورت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت توفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زمانہ جاہلیت میں دوست دوست وآلہ اپنے تیر کے پھل سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیئے جس کی وجہ سے ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اس کے نتیجے میں وہ مر گیا حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی انہوں نے اسے خواب میں دیکھا تو اچھی حالت میں تھے مگر اس کے ہاتھ دھکے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا ہے پھر اس سے پوچھا کہ تُو نے اپنے ہاتھوں کو چھپا رکھا ہے تو اس نے کہا کہ مجھ سے کہہ دیا گیا ہے کہ تُو نے اس کو خود بگاڑا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما احمد بن عبدالعزیز بن محمد ابو علقمہ صفوان بن سلیم عبداللہ بن سلمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یمن کی طرف ایک ایسی ہوا چلائے گا جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان بھی ہوگا اس کو نہیں چھوڑے گی یعنی اس کی روح قبض کر لے گی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق ہر وہ آدمی مر جائے گا جس کے دل میں ذراہ برابر بھی ایمان ہوگا یحییٰ بن عیوب قتیبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر ابن عیوب علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلد جلد نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر اور دنیوی نفع کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا ابو بکر بن عبی شعبہ حسن بن موسیٰ حماد بن سلمہ ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ گئے اور سمجھنے لگے کہ میں دوزخی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے ابو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ثابت کا کیا حال ہے کیا وہ بیمار ہو گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ وہ میرے ہمسائے ہیں اور مجھے ان کے بیمار ہونے کا علم نہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے کا ذکر کیا تو حضرت ثابت نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہو گئی اور تم جانتے ہو کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تم سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے پس میں دوزخی ہوں حضرت سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جنتی ہیں دوزخی نہیں قطن بن نسیر جعفر بن سلیمان ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بن شماس انسار کے خطیب تھے پھر جب یہ آیت نازل ہوئی باقی حدیث حماد کی حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں حضرت سعد بن معاد کا ذکر نہیں احمد بن سعید بن سخر دارمی حبان سلیمان بن مغیراہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور حدیث مبارکہ میں حضرت سعد بن معاد رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں حریم بن عبدالعالی معتمر بن سلیمان انس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قریمہ نازل ہوئی اور حضرت سعد بن معاد رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث میں بھی ذکر نہیں صرف اتنا زائد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے درمیان پا کر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک جنتی آدمی چل رہا ہے عثمان بن ابی شہباہ جریر منصور ابی وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سے ان اعمال پر مواقضہ ہوگا جو ہم سے جاہلیت کے زمانے میں سرزد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تو اس کا مواقضہ نہیں ہوگا اور جس نے سچے دل سے اسلام قبول نہ کیا بلکہ بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر تو اس سے دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں کے اعمال کے بارے میں مواقضہ ہوگا محمد بن عبداللہ بن نمیر ابی وقیع ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع اعمش ابو وائل عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سے جاہلیت کے زمانہ میں کیے گئے اعمال کے بارے میں مواقضہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اس سے جاہلیت والے اعمال کے بارے میں باز پھٹس نہیں ہوگی اور جس نے سچے دل سے اسلام قبول نہ کیا صرف دکھلاوے کے لئے قبول کیا اس سے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں اعمال کے بارے میں باز پھٹس ہوگی منجاب بن حارس تمیمی علی بن مسحر اعمش ایک دوسری سند سے بھی اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ انعزی ابو معن اسحاق بن منصور ابو عاصم ابن مسنہ زحاق ابو عاصم حیواہ بن شریح یزید بن ابی حبیب ابن شماساہ کہ ہم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ مرزل موت میں مبتلا تھے وہ بہت دیر تک روتے رہے اور چہرہ مبارک دیوار کی طرف پھیر دیا ان کے بیٹے ان سے کہہ رہے تھے کہ اے اباجان کیوں رو رہے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت نہیں سنائی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالی کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مجھ پر تین دور گزرے ہیں ایک دور تو وہ ہے جو تم نے دیکھا کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی مبغوظ نہیں تھا اور مجھے یہ سب سے زیادہ پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قابو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں اگر میری موت اس حالت میں آ جاتی تو میں دوزخی ہوتا پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمرو کیا بات ہے میں نے عرض کیا کہ ایک شرط ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے میں نے عرض کیا کہ یہ شرط کہ کیا میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمرو کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے سے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ہجرت سے اس کے سارے گزشتہ اور حج کرنے سے بھی اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کا مقام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے مجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرپور نگاہ سے دیکھنے کی سکت نہ تھی اور اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک کے متعلق پوچھتے تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوجہ عظمت و جلال دیکھ نہ سکا اگر اس حال میں میری موت آ جاتی تو مجھے جنتی ہونے کی امید تھی پھر اس کے بعد ہمیں کچھ زمہ داریاں دی گئیں اب مجھے پتا نہیں کہ میرا کیا حال ہوگا پس جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ زباہ کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قرب سے مجھے ان سے حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں محمد بن حاتم بن میمون ابراہیم بن دینار ابراہیم حجاج بن محمد ابن جریج یعلا بن مسلم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مشرقین میں سے کچھ لوگوں نے بہت سے قتل کیے تھے اور قصرت سے زنا کا ارتکاب بھی کیا تھا وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اور جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کا کفارہ پتلا دیں جو ہم نے کیے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس آدمی کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق کے ساتھ اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقاہ پڑے گا سورة الفرقان اور یہ آیت نازل ہوئی اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ بن زبیر حکیم بن حضام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں جو نیک کام کیا ان میں میرے لئے کچھ عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لائے ان نیکیوں پر جو تم کر چکے ہو یعنی ان کا بھی ثواب ملے گا تحنس کے معنی عبادت کے ہیں یعنی گناہ سے نفرت اور غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کرنا حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابن سعد سوالح ابن شہاب عروہ بن زبیر حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کاموں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو میں نے جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام لانے سے پہلے مثلا صدقہ اور خیرات یا غلام آزاد کرنا یا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کیے تھے ان کاموں میں مجھے عجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی نیکی پر اسلام لائے جو تم پہلے کر چکے ہو اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ حشام بن عرواہ حکیم بن حضام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کام ایسے بھی ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانہ میں بھی کرتا تھا راوی حشام کہتے ہیں کہ نیک کام کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو ان نیکیوں پر اسلام لایا جو تُو نے اسلام لانے سے پہلے کی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں ان نیکیوں کو نہیں چھوڑوں گا جو میں جاہلیت کے زمانہ میں کرتا تھا اور زمانہ اسلام میں بھی اسی طرح نیک کام کرتا رہوں گا ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر حشام بن عرواح سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل زمانہ جاہلیت میں سو غلاموں کو آزاد کیا اور سو اونٹ اللہ کے راستے میں سواری کی خاطر دیئے تھے اس کے بعد پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سو اونٹوں کو آزاد کیا اور مزید سو اونٹ اللہ کے راستے میں سواری کی خاطر دیئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اکدس میں حاضر ہوئے پھر وہی حدیث بیان کی گئی جو ذکر کی گئی ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن ادریس ابو معاویہ وقیع عمش ابراہیم القماہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات شاک گزری تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو یعنی اس سے گناہ نہ ہوا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں جو تم خیال کر رہے ہو اس آیت میں ظلمن کا مطلب وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس منجاب بن حارس تمیمی ابن مسحر ابو قریب ابن عدریس عمش ابو قریب ایک دوسری سند میں یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن منحال ضریر امیہ بن بستام یزید بن زریع روح ابن قاسم علی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں کہ اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں اگر تم ان کو ظاہر کروگے یا چھپاؤگے اللہ تعالی تم سے حساب لیں گے جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ آیات کریمہ گرہ گزریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یعنی دو زانو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان اعمال کے کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں ذکر کیے گئے احکام کی ہم طاقت نہیں رکھتے یعنی دل میں کوئی وسوسہ نہ آنے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے اہلِ کتاب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی اس پر عمل نہیں کریں گے بلکہ تم اس طرح کہو کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیا اور ہم نے بخوشی مان لیا ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں اے پروردگار اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا سمعنا وعطعنا غفرانکا ربنا وعلیق المسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ کہنے کے فوراں بعد ہی یہ آیاتِ کریمہ نازل ہوئیں ایمان لائے رسول اس چیز پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اور مومنین بھی سارے کے سارے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ہم اس کے تمام رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ان سب نے یوں کہا ہم نے سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور ہم نے خوشی سے مان لیا ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ منسوخ فرما کر یہ آیات نازل فرمائیں لا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَصَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَصَبَتْ رَبَّنَا لَا تُعَاقِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا قَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمَلْنَا مَا لَا تَاقَطَ لَنَا بِهِ وَعَفُوْ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سورة باقاراہ کے آخری رکوع تک اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو وہ ارادے سے کرے اور اسے سزا بھی اسی کی ملے گی جو وہ ارادے سے کرے اے ہمارے پروردگار ہمارا معاقضہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اللہ نے فرمایا اچھا اے ہمارے پروردگار اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم کو طاقت نہ ہو فرمایا اچھا اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے کافروں پر ہمیں غلباہ عطا فرما اللہ نے فرمایا اچھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان آدم بن سلیمان خالد سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُوسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ نازل ہوئی اور اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اللہ تعالی تم سے اس کا حساب لیں گے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا ہوا کہ اس سے پہلے کسی چیز سے ان کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا نہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے مان لیا پس اللہ تعالی نے ایمان کو ان کے دلوں میں ڈال دیا پس اللہ تعالی نے یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا بُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اَكْتَسَبَتْ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے ہر آدمی کو اس کے نیک اعمال پر اور برے اعمال پر سزا ملے گی اے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو ہمارا معاخضہ نہ فرمانا اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے کر دیا اے ہمارے پروردگار ہم پر کوئی ایسا بوجھ دنیا و آخرت میں نہ ڈالنا جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اللہ تعالی نے فرمایا میں نے کر دیا ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں نے کر دیا سعید بن منصور کتیباہ بن سعید محمد بن عبید سعید ابو عواناہ قطاداہ زراراہ بن عفاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لوگوں سے جو ان کے نفسوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ ان کا کلام نہ کریں یا جب تک کہ ان پر عمل نہ کریں معاف کر دیا ہے عمرو ناقد زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ابو بکر بن ابی شہباہ ابن مسحر عبداہ بن سلیمان ابن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی سعید قطاداہ زراراہ بن عفاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوس و خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ ان پر عمل پیدا نہ ہو یا کلام نہ کریں زہیر بن حرب وقیع مسعر حشام اسحاق بن منصور حسین بن علی زائدہ شیبان قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہو سے یہ روایت بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم سفیان ابن عییناہ ابی زناد اعرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اسے اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک گناہ لکھو اور جب کسی نیکی کا ارادہ کرے اس نیکی پر عمل نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھو اور اگر اس نیکی پر عمل کر لے تو اس کی ایک نیکی کے بدلاہ میں اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھو یحییٰ بن عیوب قتبہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہوں اگر اس نیکی پر عمل کر لے تو میں دس گناہ نیکیوں سے سات سو گناہ نیکیوں تک لکھتا ہوں اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ پر عمل نہ کرے تو میں اس کا گناہ نہیں لکھتا اگر وہ اس گناہ پر عمل کر لے تو میں ایک ہی گناہ لکھتا ہوں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث ذکر فرما رہے تھے ان میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہوں جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے جب اس پر عمل کرے تو میں ایک نیکی کے بدلاہ دس نیکیاں لکھتا ہوں اور جب کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے اور جب اس گناہ پر عمل کرے تو ایک ہی گناہ لکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سچے دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی ہر نیکی کو دس سے لے کر سات سو نیکیوں تک لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے ابو قریب ابو خالد احمر حشام ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لئے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جو نیکی کا ارادہ کرنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے تو اس کے لئے اس کے نامہ اعمال میں سات سو نیکیوں تک لکھی جاتی ہیں اور جس نے برائی کا ارادہ کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا اور اگر اس گناہ پر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے شیبان بن فروخ عبدالوارس جعدانی ابو رجا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں پھر ان کو بیان فرمایا پس جس آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں پوری ایک نیکی لکھیں گے اگر اس نیکی کے ارادے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالی دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیوں تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھیں گے اور اگر برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالی ایک ہی برائی لکھتے ہیں یحیی بن یحیی جعفر بن سلیمان ابو عثمان عبدالوارس ایک دوسری سند کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالی اس گناہ کو بھی مٹا دیں گے اور عذاب میں وہی مبتلا ہوگا جس کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہو زہیر بن حرب جریر سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو یعنی گناہ سمجھتے ہو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو واضح ایمان ہے محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ محمد بن عمرو بن جبلہ بن ابی رواد ابو بکر بن اسحاق ابو جواب عمار بن زریک عمش ابو سوالح ابو حریرہ ایک دوسری سند سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی یوسف بن یعقوب علی بن عسام سعید بن خمس مغیراہ ابراہیم القماہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسوساہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو محض ایمان ہے حارون بن معروف محمد بن عباد سفیان حشام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوساہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لائے محمود بن غیلان ابو نظر ابو سعید حشام ابن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتا ہے اللہ تعالی نے پھر اسی طرح حدیث ذکر کی اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کے رسولوں پر زہیر بن حرب عبد بن حمید یعقوب زہیر یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب عروہ بن زبیر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح اس طرح کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو اللہ سے پناہ مانگو اور اس وسوسہ سے اپنے آپ کو روک لو عبد المالک بن شعیب ابن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب عروہ بن زبیر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بندے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اس اس کو کس نے پیدا کیا آگے مذکورہ حدیث کی طرح عبد الوارس بن عبد السمد ایوب محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تجھ سے ہمیشہ علم کے بارے میں پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا خالق تو اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے اس آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے مجھ سے دو آدمی سوال کر چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے یا فرمایا مجھ سے ایک آدمی سوال کر چکا ہے اور یہ دوسرا ہے زہیر بن حرب یاکوب دورقی اسماعیل ابن علیہ ایوب محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں لیکن حدیث کے آخر میں یہ ہے کہہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو یہ لوگ تجھ سے ہمیشہ پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ دیہاتی لوگ آ کر کہنے لگے اے ابو حریرہ یہ تو اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے مٹھی بھر کر کنکریاں ان کو مار کر کہا اٹھو چلے جاؤ میرے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا محمد بن حاتم کسیر بن ہشام جعفر بن برقان یزید بن عسم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے لوگ ہر چیز کے متعلق پوچھیں گے یہاں تک کہ یہ بھی کہیں گے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا عبداللہ بن عامر بن زراراہ محمد بن فزیل مختار بن فلفل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ہمیشہ کہتے رہیں گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہاں تک کہیں گے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا ہے اسحاق بن ابراہیم جریر ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی زائدہ مختار انس ایک دوسری سند میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے یہ روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح ذکر کی گئی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ذکر نہیں ہے یہیہ بن ایوب قطعبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر ابن ایوب علی ابن عبد الرحمن معبد بن قعب سالمی عبداللہ بن قعب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارا تو اللہ اس کے لئے دوزخ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ معمولی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو ابو بکر بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم حارون بن عبداللہ ابو اسامہ ولید بن کثیر محمد بن قعب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن قعب سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو امامہ حارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع ابن نمیر ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم وقیع عمش ابو وائل عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی آدمی نے کسی حاکم کے حکم سے کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے قسم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ ناراض ہوگا راوی کہتے ہیں کہ عشعس بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حاضرین کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابو عبدالرحمن نے تم سے کیا بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح حضرت عشعس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو عبدالرحمن نے سچ فرمایا ہے اس حدیث کا تعلق مجھ سے ہے یمن میں میرے اور ایک آدمی کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا یہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے قسم لے لو میں نے عرض کیا وہ تو جھوٹی قسم اٹھا لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا پھر یہ آیت نازل ہوئی یقیناً جو لوگ اللہ کے احد اور اس کی قسموں کے بدلاہ میں سامناً قلیلاً تھوڑا مول لے لیتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں یہ آیتِ قریمہ آخر تک تلاوت فرمائی اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابو وائل عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی کا مال دبانے کی خاطر جھوٹی قسم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے پھر آمش کی حدیث کی طرح ذکر کیا مگر اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے اور ایک آدمی کے درمیان ایک کوئے کا جھگڑا تھا ہم نے یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدعی سے فرمایا کہ تُو گواہ پیش کر ورنہ مدعا علیہ پر قسم ہے ابن ابی عمر مکی سفیان جامع بن ابو راشد عبد المالک ابن آعین شقیق بن سلمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان آدمی کا مال دبانے کے لیے ناحق قسم اٹھائی تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق میں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں آیت کریمہ پڑھی اِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَحَدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَامَنًا قَلِيلًا آخر تک جو لوگ اللہ کے آہد اور اس کی قسموں کے بدلاہ میں سامناً قلیلاً لے لیتے ہیں آخر میں ان کا حصہ نہیں قتاباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ حناد بن سری ابو عاصم حنفی ابو الاحوث سماک القماہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضر موت کا اور ایک آدمی کندہ کا دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے حضری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے جو کہ مجھے میرے باپ سے ملی تھی کندی نے کہا کہ یہ زمین میری ہے میں اس میں کاشت کرتا ہوں اس زمین میں اس کا کوئی حق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضری سے فرمایا کیا تیرے پاس گواہ ہیں اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سے قسم لے لے اس حضری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ آدمی فاجر ہے جھوٹی قسم کھانے میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور کسی چیز سے پرہیز بھی نہیں کرے گا ہر طرح اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تیرے لیے اس کی قسم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پھر وہ آدمی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس نے دوسرے کا مال ظلمن مارنے کی خاطر قسم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے آراز کرے گا بوجہ ناراضگی اس پر متوجہ نہیں ہوگا زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابی ولید زہیر حشام بن عبد المالک ابو عوانہ عبد المالک بن عمیر القماہ بن وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا کہ اتنے میں دو آدمی ایک زمین کے سلسلہ میں جھگڑتے ہوئے آئے ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی نے زمانہ جاہلیت میں میری زمین چھین لی وہ امرو القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا حریف جس سے جھگڑا ہوا وہ ربیعہ بن عبدان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اس بات کے گواہ ہیں اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مدعا علیہ پر قسم ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرا مال دبا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بغیر تو کوئی چاراہ نہیں پھر جب وہ قسم اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلمن کسی کی زمین دبائے گا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اس حاق کی روایت میں ربیعہ بن عیدان ہے ابو قریب محمد بن علا ابن مخلد محمد بن جعفر علا بن عبد الرحمن ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی میرا مال لینے چھیننے کے لئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کو نہ دے اس نے عرض کیا اگر وہ مجھ سے لڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بھی اس سے لڑ اس نے عرض کیا اگر وہ مجھے مار ڈالے قتل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو شہید ہوگا اس نے عرض کیا اگر میں اس کو مار ڈالوں قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا حسن بن علی حلوانی اسحاق بن منصور محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج سلیمان ثابت سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو اور انبساہ بن عبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہو دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا دونوں لڑنے کے لئے تیار ہو گئے تو حضرت خالد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف سوار ہو کر آئے اور انہیں سمجھایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنا مال بچاتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے محمد بن حاتم محمد بن بکر احمد بن عثمان نوفلی ابو عاصم ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے شیبان بن فروخ ابو اشحب حسن کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہو کے مرزل موت میں ان کی آیادت کے لئے آئے تو حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اگر مجھے اپنے زندہ رہنے کا علم ہوتا تو میں تجھے بیان نہ کرتا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اللہ اسے رعایہ پر حاکم بنائے اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا یحییٰ بن یحییٰ یزید بن زریع یونس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد حضرت معاقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لئے آئے ان کا حال پوچھا حضرت معاقل رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے لوگوں کا حکمران بناتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے مرتا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے ابن زیاد کہنے لگا کیا تم مجھ سے اس سے پہلے یہ حدیث بیان نہیں کر چکے حضرت معاقل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے تجھ سے یہ حدیث بیان نہیں کی یا یہ فرمایا کہ میں تجھے اس سے پہلے یہ حدیث بیان نہیں کر سکا قاسم بن زکریہ حسین زائدہ ہشام سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ ہم حضرت معاقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی آیادت کے لئے آئے ہوئے تھے اتنے میں عبید اللہ بن زیاد آ گیا تو حضرت معاقل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے پھر دونوں حدیثوں کی طرح بیان کیا جو اس سے قبل ذکر کی گئیں ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق معاز بن ہشام قطاداہ ابی ملیح سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معاقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری میں ان کی آیادت کے لیے ان کے پاس آیا تو اس سے حضرت معاقل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ اگر میں مرنے والا نہ ہوتا تو میں تجھ سے وہ حدیث بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہو اور پھر ان کی بھلائی کے لیے جدو جہد نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیر خواہ نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو معاویہ وقیع ابو قریب ابو معاویہ عمش زید بن وحب حزیفہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حدیثیں بیان فرمائیں ان میں سے ایک تو میں دیکھ چکا اور دوسری کے انتظار میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ امانت کا نزول لوگوں کے دلوں کی جڑوں پر ہوا پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوسری حدیث امانت کے اٹھ جانے کے متعلق بیان فرمائی آپ نے فرمایا ایک آدمی تھوڑی دیر سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اس کا ہلکا سا نشان رہ جائے گا پھر ایک بار سوئے گا تو امانت اس کے دل سے اٹھ جائے گی اس کا نشان ایک انگاراہ کی طرح رہ جائے گا جس طرح کہ ایک انگاراہ تو اپنے پاؤں پر لڑکا دے اور خال پھول کر چھالے کی شکل اختیار کر لے اور اس کے اندر کچھ نہ ہو پھر آپ نے ایک کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکا دیا اور پھر فرمایا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور ان میں سے کوئی امانت کا حق ادا کرنے والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلان قبیلہ ہمیں ایک آدمی صاحب امانت ہے اور ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کس قدر ہوشیار ہے کس قدر خوش اخلاق ہے کس قدر اقل مند ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا اور حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں ایسے دور سے گزر چکا ہوں جب میں ہر ایک سے بے تکلف اور بغیر غور و فکر کے معاملہ کر لیتا تھا کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اسے بے ایمانی سے روکے رکھتا اور اگر یہودی یا نصرانی ہوتا تو اس کا حاکم اسے بے ایمانی نہ کرنے دیتا مگر آج تو میں فلاں فلاں کے علاوہ اور کسی سے معاملہ نہیں کر سکتا ابن نمیر ابو وقیع اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس ایک دوسری سند میں حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی اسی طرح نکل کی گئی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو خالد سلمان بن حیان سعد بن طارق ربیع حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فتنوں کا ذکر سنا ہے ایک جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شاید تمہاری مراد ان فتنوں سے وہ فتنے ہیں جو اس کے گھر والوں میں مال میں اور ہمسائیوں میں ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان فتنوں کا کفاراہ تو نماز روزہ اور صدقہ سے ہو جاتا ہے لیکن تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جو سمندر کی لہروں کی طرح امد آئیں گے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سن کر خاموش ہو گئے میں نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا والد بہت اچھا تھا کہ تم بھی ان کے بیٹے ہو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے کہ جس طرح بوریا اور چٹائی کے تن کے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں جو دل اس فتنہ میں مبتلا ہوگا وہ فتنہ اس کے دل میں اور جو دل اسے رد کرے یعنی قبول کرنے سے انکار کر دے تو اس کے دل میں ایک سفید نقطہ لگ جائے گا یہاں تک کہ اس کے دو دل ہو جائیں گے ایک سفید دل کہ جس کی سفیدی بھڑھ کر کوہ صفا کی طرح ہو جائے گی جب تک زمین آسمان رہیں گے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچ آئے گا اور دوسرا دل سیاہ راک کے کوزہ کی طرح علوم سے خالی ہوگا نہ نیکی کو پہچانے گا اور نہ ہی بدی کا انکار کرے گا مگر اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے یہ حدیث بیان کی کہ تیرے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے اور قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ وہ توڑ دیا جائے گا تیرا باپ نہ رہے اگر وہ کھلتا تو شاید بند ہو جاتا میں نے عرض کیا وہ کھلے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا اور میں نے حضرت عمر سے فرمایا وہ توڑ دیا جائے گا ایک آدمی ہے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا انتقال ہو جائے گا یہ حدیث غلط باتوں میں سے نہ تھی ابو کیا اسواد مرباد سے کیا مراد ہے فرمایا سیاہی میں سفیدی کی شدت میں نے عرض کیا ان نلکوز مجخ سے کیا مراد ہے فرمایا الٹا ہوا کوزا ابن ابی عمر مروان ابو مالک ربعی سے روایت ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو بیٹھ کر ہم سے حدیث بیان فرمانے لگے کہ کل جب میں امیر المومنین کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم میں سے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فتنوں کے بارے میں یاد ہے پھر ابو خالد سے مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث روایت کی مگر اس میں ابو مالک کی مربادہ اور مجخیہ کی تفسیر ذکر نہیں کی محمد بن مسنہ عمرو بن علی اقباہ بن مکرم محمد بن ابی عدی سلمان تیمی نعیم بن ابی ہند ربعی بن حراش حزیفہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ہم سے حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے فتنوں کے بارے میں حدیث سنی ہے ان میں حضرت حزیفہ بھی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان سنا ہے اور پھر اس اس طرح حدیث بیان کی جس طرح کے ابو مالک نے ربعی سے روایت کی ہے اور اس روایت میں ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی بلکہ وہ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنی تھی محمد بن عباد ابی عمر مروان ابن عباد یزید ابن قیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور پھر یہ حالت غربت کی طرف لوٹ آئے گا پس غربا کے لئے خوش خبری ہو محمد 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 رافع فضل بن سحل عرج شباباہ سوار عاصم ابن محمد عمری ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ اسلام ابتدا کی طرح غربت کی حالت میں ہو جائے گا اور وہ سمٹ کر دو سجدوں میں آ جائے گا جیسا کہ سامپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے ابو بکر بن ابی شعباح عبداللہ بن نمیر ابو اسامہ عبید اللہ بن عمر خبیب بن عبدالرحمن حفظ بن عاصم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 نے فرمایا ایمان اس طرح سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا جس طرح کے سامپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے زہیر بن حرب عفان حماد ثابت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر ثابت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو قریب ابو معاویہ عمش شقیق حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہی وسلم نے مجھے شمار کر کے فرمایا کہ اسلام کے قائل کھلا اظہار کرنے والے کتنے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو ہم پر دشمنوں کی طرف سے کسی سازش کا خوف ہے اور ہماری تعداد چھے سو سے سات سو تک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے شاید کہ تم کسی آزمائش میں پڑ جاؤ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض نماز بھی چھپ کر پڑھنے لگے ابن ابی عمر سفیان زہری عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا کو دیجئے کیونکہ وہ مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہے مومن نہیں ظاہری طور پر عبادت گزار ہے میں نے تین مرتبہ عرض کیا کہ وہ مومن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا کہ وہ مسلمان ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ میں دوسرے کو اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں صرف اس ڈر سے اسے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ اسے موہ کے بل جہنم میں نہ گرا دے زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب عامر بن سعد ابن ابی وقاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال عطا فرمایا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کو مال عطا نہیں فرمایا جو میرے نزدیک زیادہ مستحق تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان کو عطا نہیں فرمایا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھے وہی خیال غالب آنے لگا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلا آدمی کو کیوں عطا نہیں فرمایا اللہ کی قسم میں اس کو مومن جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر کچھ دیر خاموش رہا پھر وہی مجھ پر خیال غالب آنے لگا جس کے بارے میں میں آگاہ تھا میں نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلا آدمی کو مال عطا نہیں فرمایا اللہ کی قسم میں اس کو مومن ہونے کو جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا مسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی کو دے دیتا ہوں حالانکہ دوسرا آدمی مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے اور میں صرف اس ڈر سے اسے دیتا ہوں کہ کہیں وہ کفر کر کے موہ کے بل جہنم میں نہ گرا دیا جائے حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد سوالح ابن شہاب آمر بن سعد سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطا فرمایا اور میں انہی میں بیٹھا ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث کی طرح فرمایا لیکن اس سند کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاموشی سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان آدمی کو کیوں نہیں عطا فرمایا حسن حلوانی یعقوب سوالح اسماعیل بن محمد بن سعد ایک دوسری سند میں یہی روایت بیان کی گئی ہے لیکن اس حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری گردن اور کندھے کے درمیان مارا اور فرمایا اے سعد کیا تو جھگڑتا ہے کہ میں ایک آدمی کو نہیں دیتا آخر حدیث تک حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے حق دار ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے اللہ نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں عرض کیا کیوں نہیں یقین ہے لیکن اس غرض سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم میرے دل کو اتمنان ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اللہ حضرت لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ ایک مضبوط پایاہ کی پناہ چاہتے تھے اور اگر میں اتنے عرصے تک قید رہتا جتنے عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کے بلانے پر فوراں چلا جاتا عبداللہ بن محمد اسماء جویریہ مالک زہری سعید بن مسیب ابو عبید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری سند میں حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہری کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں اور مالک کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَاكِنَّ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پورا پڑھ دیا عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو عویس زہری مالک زہری کی روایت اس سند کے ساتھ مالک کی روایت کی طرح ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ ہی یہاں تک کہ پوری پڑھ لی قطعبہ بن سعید لیس بن ابی سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے موجزے عطا کیے گئے جو اسی جیسے دوسرے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ ان پر ایمان لائے اور مجھے جو موجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن مجید ہے کہ اور کوئی نبی اس موجزہ میں میرا شریک نہیں کہ اس جیسا موجزہ اسے ملا ہو اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سے قیامت کے دن زیادہ ہوگی یونس بن عبدالعلا ابن وحب عمرو ابو یونس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنیں شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا یحییٰ بن یحییٰ حشیم سوالح بن سوالح حمدانی شعبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو خوراسان کا رہنے والا تھا اس نے شعبی سے پوچھا کہ اے ابو عمرو خوراسان کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لینا اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہو حضرت شعبی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ عشعری بری کے حوالہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرہ ثواب دیا جائے گا ایک تو وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو اپنے نبی پر ایمان لیا ہو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور تصدیق کی تو اس کے لئے دوہرہ ثواب ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک باندی ہو اسے اچھی طرح کھلائے پلائے اس کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کرے اس کے بعد اسے آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لے تو اس کے لئے بھی دوہرہ ثواب ہے پھر حضرت شعوبی نے اس خوراسانی سے فرمایا کہ یہ حدیث بغیر کسی چیز کے محنت و مشکت کے بغیر لے لو ورنہ ایک آدمی کو اس جیسی حدیث کے لئے مدینہ منورہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابداہ بن سلیمان ابن ابی عمر عبیداللہ بن معاز شعوباہ سوالہ بن سوالہ ایک دوسری روایت کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے قتبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب ابن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے سنا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہمیں میری جان ہے کہ ان قریب تم لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے شریعت محمدیہ کے مطابق حکم دیں گے اور عدل و انصاف کریں گے سلیب سولی توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کریں گے اور مال بہت دیں گے یہاں تک کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہیں رہے گا عبدالعلا بن حماد ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب سفیان بن عیانہ حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالہ زہری سے یہ حدیث بھی اس سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور ابن عیانہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف کرنے والے امام اور عدل کرنے والے حکمران ہوں گے اور یونس کی روایت میں ہے کہ عدل کرنے والے حاکم ہوں گے اور اس میں انصاف کرنے والے امام کا ذکر نہیں کیا گیا جیسا کہ حلیس نے اپنی روایت میں کہا ہے اور اس میں اتنا زائد ہے کہ اس زمانہ ہمیں ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو پڑھو وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ بَوْتِهِ یعنی کوئی آدمی اہلِ کتاب میں سے نہیں رہتا مگر وہ اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ضرور کرتا ہے قتابہ بن سعید لیس سعید بن ابی سعید عطا بن مینہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے وہ انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے وہ صلیب توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کریں گے اور جوان اونٹنیاں چھوڑیں گے مگر ان پر کوئی متوجہ نہیں ہوگا یعنی ان سے بار برداری کے لیے کام نہیں لے گا لوگوں کے دلوں سے کیناہ بغض اور حسد ختم ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے مگر کوئی بھی مال قبول نہیں کرے گا حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب نافع قطادہ انساری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارے امام ہوں گے محمد بن حاتم بن میمون یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب نافع ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور تمہارے امام بنیں گے زہر بن حرب ولید بن مسلم ابن ابی زعب ابن شہاب نافع ابو قطادہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تم ہی میں سے تمہارے امام بنیں گے ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں سے بنے گا ابن ابی زعب نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اس کا مطلب کیا ہے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تمہاری امامت کریں گے وہ اس کے مطابق فیصلے کریں گے ولید بن شجاع حارون بن عبداللہ حجاج بن شاعر ابن محمد ابن جریج ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا اور فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ علیہ وآلہ وسلم اتریں گے لوگوں کا امیر ان سے نماز پڑھانے کے لئے عرض کرے گا آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں بلکہ تم ایک دوسرے پر امیر ہو یہ وہ آزاز ہے جو اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا ہے یہیہ بن ایوب قتیبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر علی بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا پھر جب سورج مغرب سے نکلے گا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے مگر اس وقت کا ایمان لانا کسی کو فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے یقینی قیامت کی نشانی سے قبل ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی تھی ابو بکر بن ابی شعباح ابن نمیر ابو قریب ابن فزیل زہیر بن حرب جریر عمارہ بن قعقاع ابی زرعاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت کی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شعباح زہیر بن حرب وقیع زہیر بن حرب اسحاق بن یوسف فزیل بن غزوان ابو قریب محمد بن علا ابن فزیل ابی حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا جو کہ ان سے پہلے ایمان نہ لیا ہو یا نیک کام کیا ہو ان تین میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا دوسرے دجال کا نکلنا تیسرے دابت العرضی کا نکلنا یہیہ بن ایوب اسحاق بن ابراہیم ابن علیہ ابن ایوب ابن علیہ یونس ابراہیم بن یزید تمیمی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہا جاتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ارض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگاہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے سجدے میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اٹھنے کا بلند ہونے کا حکم ملتا ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں پر لوٹ جا پھر صبح کو نکلنے کی جگاہ سے طلوع ہوتا ہے پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگاہ عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور پھر سجدہ میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ اٹھ کر جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا تو وہ لوٹ جاتا ہے پھر صبح کو اپنے نکلنے کی جگاہ سے طلوع ہوتا ہے پھر اس طرح چلتا رہتا ہے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس کے چلنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھہرنے کی جگاہ عرش کے نیچے آ جائے گا پھر اسے کہا جائے گا کہ اٹھ اور مغرب کی طرف سے نکل چنانچہ وہ اس وقت مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لیا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک کام نہ کیے ہو عبد الحمید بن بیان واسطی خالد ابن عبداللہ بن یونس ابراہیم تیمی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابراہیم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے پھر جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورج جا کر اللہ تعالی سے سجدہ کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے اور ایک مرتبہ قیامت کے قریب اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے نکلا ہے وہیں لوٹ جا تو وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت کے مطابق پڑھا ذالکہ مستقرن لہا یعنی یہی مقام سورج کے ٹھہرنے کا ہے ابو سعید اشج اسحاق بن ابراہیم وقی اعمش ابراہیم تیمی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کے فرمان وشمس تجری لمستقرن لہا کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے ہے ابو طاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن ساراہ ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی غارِ حیرہ میں تنہا تشریف لے جاتے کئی کئی رات گھر میں تشریف نہ لاتے اور عبادت کرتے رہتے دینِ ابراہیمی کے مطابق اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھتے پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس تشریف لاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی طرح کھانے پینے کا سامان پکا دیتی یہاں تک کہ اچانک غارِ حیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میں تھک گیا اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتہ نے پھر تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میں تھک گیا پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرع بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک الکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پڑھ تیرا پروردگار بڑی عزت والا ہے جس نے قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو وحی کے جلال سے آپ کے شانہ مبارک اور گردن کے درمیان گوشت کام پر رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپڑا اڑھا دیا گیا یہاں تک کہ جب گھبراہت ختم ہو گئی تو فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش رہیں اللہ کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلاح رحمی کرتے ہیں سچ بولتے ہیں یتیموں مسکینوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ناداروں کو دینے کی خاطر کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور پریشان لوگوں کی پریشانی میں لوگوں کے کام آتے ہیں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچہ زاد بھائی ورقاہ بن نوفل بن عصد بن عبد العزی کے پاس لے گئیں ورقاہ دور جاہلیت میں اسلام سے قبل نصرانی ہو گئے تھے وہ عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں جتنا اللہ کو منظور ہوتا لکھتے تھے وہ بہت بڑھے اور نابینہ ہو گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ورقاہ سے کہا اے چچہ ان کی بزرگی کی وجہ سے اس طرح خطاب کیا اصل میں وہ چچہ زاد بھائی تھے اپنے بھتیجے کی بات سنیے ورقاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے آگاہ کیا ورقاہ کہنے لگے یہ تو وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تیری قوم تجھے نکالے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ورقاہ نے کہا ہاں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی بن کر دنیا میں آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر زہری عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز اس طرح سے ہوا اور پھر اسی طرح حدیث بیان کی جو گزر گئی لیکن اس دوایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اللہ کی غسم اللہ کبھی آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ورقاہ سے کہا اے چچا کے لڑکے اپنے بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو عبد المالک ابن شعیب ابن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر سے سنا کہتے تھے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کام رہا تھا پھر اسی طرح حدیث بیان کی جو گزر چکی لیکن اس حدیث میں یہ نہیں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے قواب سے ہوا اور دوسری روایت کی طرح اس روایت میں ہے کہ اللہ کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ اے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنو ابو طاہر ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جابر بن عبداللہ انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک انساری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے رک جانے کے زمانہ کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ حضرت جبرائیل ہے جو غار حیرہ میں میرے پاس وحی لے کر آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا مجھ پر حیبت تاری ہو گئی پھر میں لوٹ کر گھر آیا تو میں نے کہا مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو تو مجھے گھر والوں نے کپڑا اڑھا دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ثورت یا ایہ المدسر قم فانزر وربک فکبر وسیابک فتحر والرجز فہجر واہی الاوسان قالا سم تتابع الوحی اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بٹوں سے الہدہ رہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برابر وحی آنے لگی عبد المالک بن شعیب ابن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن جابر بن عبداللہ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ڈر کی وجہ سے سہم گیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا اور ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اور رجزو سے مراد بط ہے پھر برابر لگاتار وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر زہری یونس ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالی نے فرض نماز سے پہلے یہ آیات مبارکہ یا ایوہ المدسر سے فہجر تک نازل فرمائیں زہیر بن حرب ولید ابن مسلم اوزاعی یہیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے پہلی کون سی آیات نازل ہوئیں فرمایا یا ایوہ المدسر میں نے کہا یا اکراء تو وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے فرمایا یا ایوہ المدسر میں نے کہا یا اکراء تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پیان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غارِ حیرہ میں ایک مہینہ تک ٹھہرا رہا جب میری ٹھہرنے کی مدت ختم ہو گئی تو میں وادی میں اتر کر چلنے لگا تو مجھے آواز دی گئی میں نے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا اس کے بعد پھر آواز دی گئی میں نے نظر ڈالی تو مجھے کوئی نظر نہ آیا اس کے بعد مجھے پھر آواز دی گئی اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو ہوا میں ایک درخت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا مجھ پر اس مشاہدہ سے کپ کپی تاری ہو گئی اور میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو انہوں نے مجھے کپڑا اڑھا دیا اور مجھ پر پانی ڈالا تب اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں یا ایوہ المدسر محمد بن مسنہ عثمان بن عمر علی بن مبارک یحیٰ بن عبی کسیر ایک دوسری سند کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان عرش پر بیٹھے ہوئے تھے شیبان بن فروخ حماد بن سلمہ ثابت بنانی حنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میرے لئے ایک براق لایا گیا براق ایک سفید لمبا گدھے سے انچا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے منتحائے نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے اس حلقہ سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دو رکعتیں پڑھیں پھر میں نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دو برطن لائے ایک برطن میں شراب اور دوسرے برطن میں دودھ تھا میں نے دودھ کو پسند کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھا آپ کون کہا جبرائیل کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں نے پوچھا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا تو پھر پوچھا گیا کون کہا جبرائیل اور آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پوچھا کیا بلائے گئے ہیں کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دونوں خالہزاد بھائیوں حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام کو دیکھا دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر گئے تو دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں کہا جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں نے پوچھا کیا بلائے گئے ہیں کہا آہ بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ نے انہیں حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا تو پوچھا کون کہا جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا بلائے گئے ہیں کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں ہمارے لئے دروازہ کھلا تو میں نے حضرت عدریس علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی حضرت عدریس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَرَفَعَنَاهُ مَقَانًا عَلِيًّا ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا حضرت جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کون کہا جبرائیل پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا تو میں نے حضرت حارون علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کون کہا کہ جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلائیا گیا ہے کہا کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی پھر ہمیں ساتھویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو فرشتوں نے پوچھا کون کہا جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلائیا گیا ہے کہا ہاں ان کو بلانے کا حکم ہوا ہے پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کی طرف پشت کیے اور ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا اور بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داکل ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا پرشتوں کی کسرت کی وجہ سے پھر حضرت جبرائیل مجھے صدرات المنتحا کی طرف لے گئے اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے پھر اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہر دن رات میں پچاس نمازیں فرض فرمائی پھر میں وہاں سے واپس حضرت موسیٰ تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے کہا پچاس نمازیں دن رات میں موسیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا کر ان سے کم کا سوال کریں اس لیے کہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہ ہوگی کیونکہ میں بنی اسرائیل پر اس کا تجربہ کر چکا اور آزما چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر تخفیف فرما دیں تو اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دیں میں پھر واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں اپنے رب کے پاس جا کر ان میں تخفیف کا سوال کریں آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے اللہ کے پاس سے موسیٰ کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا اور پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ہر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہر نماز کا ثواب اب دس نمازوں کے برابر ہے پس اس طرح ثواب کے اعتبار سے پچاس نمازیں ہو گئیں اور جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کرے تو میں اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کروں گا اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو میں اسے دس نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا اور جو آدمی کسی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ برائی نہیں لکھی جاتی اور اگر برائی اس سے سرزد ہو جائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کا سوال کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس اس سلسلہ میں بار بار آ جا چکا ہوں یہاں تک کہ اب مجھے اس کے متعلق اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے عبداللہ بن حاشم عبادی بحض بن عصد سلمان بن مغیرہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے فرشتے زمزم کی طرف لے گئے پھر میرا سینہ چاک کر کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا اس کے بعد مجھے واپس اپنی جگہ پر چھوڑ دیا شیبان بن فروخ حماد ابن سلمہ ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑا آپ کو پچھاڑا اور دل کو چیر کر اس میں سے جمع ہوئے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا پھر اسے جوڑ کر اس جگہ ہمیں رکھ دیا اور لڑکے دوڑتے ہوئے آپ کی رضاعی والدہ کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے یہ سن کر سب دوڑے دیکھا صرف آپ کا رنگ خوف کی وجہ سے بدلا ہوا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینہ مبارک میں اس سلائی کا نشان دیکھا تھا حارون بن سعید ایلی ابن وحب سلمان ابن بلال شریک بن عبداللہ بن ابی نمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کے بارے میں سنا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی مسجد میں سو رہے تھے کہ آپ کے پاس تین فرشتے آئے نزول وحی سے پہلے اس کے بعد ثابت کی بیان کردہ روایت کو نقل کیا مگر بعض باتوں کو پہلے اور بعض باتوں کو بعد میں اور بعض کو کم اور بعض کو زیادہ حرمالاہ بن یحیہ توجیبی ابن وحب یونس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک سونے کا تشت حکمت اور ایمان سے بھر کر لائے اس کو میرے سینہ میں رکھا پھر اس کو جوڑ دیا پھر حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر آسمان کی طرف چڑھے پھر جب ہم آسمان دنیا پر آئے تو جبرائیل نے آسمان کے پہرے دار سے کہا دروازہ کھولیے اس نے کہا کون کہا جبرائیل اس نے پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی ہے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے کہا ہاں پھر فرشتے نے دروازہ کھولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے دائیں طرف بھی بہت سی مخلوق ہے اور اس کے بائیں طرف بھی بہت سی مخلوق ہے جب وہ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا خوش آمدید اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہیں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبرائیل مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے اور اس کے پہرے دار سے کہا دروازہ کھولیے آپ نے فرمایا کہ دوسرے آسمان کے پہرے دار نے بھی وہی کچھ کہا جو آسمان دنیا کے پہرے دار نے کہا تھا پھر اس نے دروازہ کھولا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادریس حضرت عیسی حضرت موسی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی البتہ یہ بتلایا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید ہو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں جبرائیل نے کہا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا آپ نے فرمایا نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جبرائیل نے کہا کہ یہ حضرت عبراہیم ہیں ایک دوسری سند میں ابن شہاب اور ابن حضم نے کہا کہ ابن عباس اور ابو حباہ انساری دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کرائی گئی یہاں تک کہ مجھے ایک بلند ہموار مقام پر چڑھایا گیا وہاں میں نے قدموں کی آواز سنی ابن حضم اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائی آپ نے فرمایا کہ میں ان نمازوں کو لے کر لوٹا تو حضرت موسیٰ کے پاس سے گدرا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے کہا ان پر پچاس نمازیں فرض فرمائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی طرف واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف واپس گیا تو اللہ نے اس میں سے کچھ نمازیں کم کر دیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا تو ان کو بتایا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کی طرف جائیے آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی پھر میں اپنے رب کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کر دیں اور ثواب پچاس نمازوں کا ہی ملے گا اللہ عز و جل نے فرمایا میرے قول میں تبدیلی نہیں آتی پھر جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اپنے رب کی طرف جائیے تو میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے گئے یہاں تک کہ ہم صدرات المنتحہ پر آ گئے جہاں ایسے ایسے رنگ چھائے ہوئے تھے کہ ہم نہیں جان سکے کہ وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا جہاں موتیوں کے گمبد اور اس کی مٹی مشک کی تھی محمد بن مسنہ محمد ابن ابو عدی سعید قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مالک بن سع سعاہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی سے سنا کہ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت اللہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں آدمیوں میں ایک تیسرے ہیں پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا اس میں زمزم کا پانی تھا میرا سینہ کھولا گیا یہاں سے یہاں تک راوی قطاداہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے معنی کے بارے میں اپنے ساتھی سے پوچھا تو اس نے کہا پیٹ کے نیچے تک چیرا گیا پھر میرا دل نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے اس کی جگہ پر لوٹا دیا گیا پھر ایمان اور حکمت سے اسے بھر دیا گیا پھر سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جسے گراک کہا جاتا ہے گدہے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا تھا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں وہ قدم رکھتا تھا مجھے اس پر سوار کرایا گیا پھر ہم چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا پوچھا گیا کون کہا جبرائیل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا فرشتوں نے کہا خوش آمدید آپ کا تشریف لانا مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور پھر باقی واقعہ اسی طرح ہے جس طرح سابقہ حدیث میں گزرا اور یہ بھی ذکر کیا کہ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان میں حضرت عدیس علیہ السلام پانچویں میں حضرت حارون سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم چھٹے آسمان پر آئے وہاں میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا موسیٰ نے فرمایا خوش آمدید اے نیک بھائی پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے آواز آئی اے موسیٰ کیوں روتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار اس نوجوان کو تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا اور میری امت کی باہنسبت اس کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہم آگے بڑھے یہاں تک کے ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں نے چار نہرے دیکھی جو صدرات المنتحا کی جڑ سے نکلتی ہیں دو باطنی نہریں اور دو ظاہری نہریں باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں پھر مجھے بیت المعمور کی طرف اٹھایا گیا میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کیا ہے جبرائیل نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جب وہ اس سے نکلتے ہیں تو پھر دوبارہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے بکسرت تعداد پھر میرے پاس دو برطن لائے گئے ایک میں شراب تھی اور دوسری میں دودھ میں نے دودھ کو پسند کیا پھر کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فطرت عطا فرمائی پھر ہر روز مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر اس واقعہ کو آخر حدیث تک ذکر فرمایا محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ انس بن مالک حضرت مالک بن سعسعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح مذکورہ حدیث کی طرح ذکر فرمایا اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ میرے پاس سونے کا تشت حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لایا گیا پھر میرے سینے کو پیٹ کے نیچے تک کھولا گیا اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان سے بھر دیا گیا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قطاداہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد بھائی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبے قد کے تھے گویا کہ وہ قبیلہ شنوات کے ایک آدمی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ درمیانہ قد اور گھنگریالے بالوں والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک داروغاہ جہنم اور دجال کے بارے میں ذکر فرمایا عبد بن حمید یونس بن محمد شیبان ابن عبد الرحمن قطاداہ ابو عالیہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر میرا گزر ہوا تو وہ لمبے قد اور گھنگریالے بالوں والے آدمی تھے گویا کہ وہ قبیلہ شنو کے ایک آدمی ہیں اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید رنگ والے اور سیدھے بالوں والے تھے اور مجھے مالک داروغاہ جہنم اور دجال کو دکھایا گیا ان چند نشانیوں میں سے جو اللہ نے مجھے دکھائیں آپ کی جو ملاقات موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ سے ہوئی تو اس میں شک نہ کر حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا شک و شباہ ملاقات ہوئی احمد بن حنبل سریج بن یونس حشیم داوود بن ابی ہند ابو عالیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وادی عزرق سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یہ وادی عزرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ کو چوٹی سے اترتا ہوا اور بلند آواز سے لبائی کا کہتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ وادی کون سی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یہ حرش کی چوٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں حضرت یونس بن مطی علیہ السلام کو موٹی اونٹنی پر سوار اور بالوں والا جباہ پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان کی اونٹنی کی نکیل خجور کی چھال کی ہے اور وہ تلبیح کہہ رہے ہیں ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ حشیم نے کہا کہ لیفن یعنی خجور کے درخت کی چھال محمد بن مسنہ ابن عبی عدی داوود ابو عالیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے صحابہ نے عرض کیا یہ عرض کی وادی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رنگ اور بالوں کے بارے میں کچھ فرمایا جو راوی داوود کو یاد نہ رہا موسیٰ علیہ اسلام انگلیاں اپنے کانوں میں رکھے بلند آواز سے لبائک کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلتے ہوئے ایک چوٹی پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی چوٹی ہے صحابہ نے عرض کیا ہر شاہ یا لفت کی چوٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سرخ اونٹنی پر بالوں کا جببہ پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان کی اونٹنی کی نکیل خجور کے درخت کی چھال کی ہے اور وہ اس وادی سے لبائک کہتے ہوئے گزر رہے ہیں محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون مجاہد ابن عباس حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی خدمت میں موجود تھے کہ لوگوں نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے فرمایا کہ میں نے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ حضرت ابراہیم جو تمہارے صاحب جیسے ہیں اور حضرت موسیٰ گندم گون رنگ اور گھنگریالے بالوں والے آدمی ہیں اور وہ ایسے سرخ اونٹ پر سوار ہیں جس کا بدن گھٹا ہوا اور اس کی نکیل خجور کی چھال کی ہے گویا کہ میں انہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ وہ وادی میں لب بائک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں قطعباہ بن سعید لیس محمد رمح ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ مسلام میرے سامنے لائے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام درمیان انسان تھے گویا کہ وہ قبیلہ شنو کے آدمی ہیں اور میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا تو ان کے سب سے زیادہ مشابہ عرواہ بن مسعود نظر آئے ہیں میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو ان کے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو مجھے ان میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت دہیا رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے اور ابن رمح کی روایت میں ہے کہ دہیا بن خلیفہ محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد عبد الرزاق معمر زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے میری ملاقات ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شکل و صورت کے بارے میں فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا راوی کو شک ہے کہ وہ سیدھے بالوں والے قبیلہ شنوع کے آدمیوں جیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات حضرت عیسی بن مریم سے ہوئی تو وہ درمیانہ قد سرخ رنگ والے تھے گویا کہ ابھی ابھی حمام سے نکلے ہوں اور میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں حضرت وآلہ رسول اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک رات دکھایا گیا کہ میں بیت اللہ کے پاس ہوں میں نے ایک گندم گون آدمی کو دیکھا جیسے تم نے کسی خوبصورت گندمی رنگ والے آدمی کو دیکھا ہو کندھوں تک اس کے بال ہوں جیسے تم نے کسی اچھے کندھوں تک بالوں والے کو دیکھا ہو اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور گویا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا وہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں دو آدمیوں پر یا ان کے کندھوں پر اور بیت میں نے پوچھا یہ کون ہیں تو بتایا گیا کہ یہ مسیح بن مریم ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال زیادہ گھنگ ریالے تھے اور وہ دائیں آنکھ سے کانہ تھا اور اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے محمد بن اسحاق مسیبی انس ابن عیاز موسی ابن اقباح نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کے بارے میں ذکر فرمایا تو بیان کیا کہ اللہ تعالی کانا نہیں آگاہ رہو کہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے گویا اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک رات خواب میں بیت اللہ کے پاس ایک آدمی دکھایا گیا تو وہ خوبصورت گندمی رنگ والوں جیسا گندمی رنگ کا آدمی تھا گندوں تک اس کے بال تھے اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اس کے سر سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اس کے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندوں پر تھے اور وہ ان دونوں آدمیوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت مسیح بن مریم ہیں اور مجھے ان کے پیچھے ایک اور آدمی نظر آیا جس کے بال بے حد گھنگ ریالے تھے اور وہ دائیں آنکھ سے کانا تھا میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں بنی قطن اس سے زیادہ مشابہ ہے وہ بھی دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے ابن نمیر حنزلہ سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کے پاس ایک گندم گون آدمی کو دیکھا اس کے بال نکلے ہوئے تھے اس کے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اس کے سر سے پانی بہ رہا تھا یا اس کے سر سے پانی کے خطرے ٹپک رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے یا اس طرح فرمایا کہ یہ مسیح بن مریم ہے معلوم نہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ کہا حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیچھے ایک دوسرا آدمی نظر آیا جس کا رنگ سرخ بال گھنگ ریالے اور دائیں آنکھ سے کانہ تھا میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں اس سے سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن تھا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے قطعبہ بن سعید لیس اقیل زہری ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا اور میں حتیم میں کھڑا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں دیکھ کر اس کی نشانیاں بتلانے لگا حرمالہ بن یاہیہ ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب سالم ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس دوران کہ میں سو رہا تھا میں نے اپنے آپ کو بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا اور ایک سیدھے لمبے بالوں والے آدمی کو دو آدمیوں کے درمیان دیکھا اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا یا اس کے سر سے پانی بہ رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں پھر میں جاتے ہوئے متوجہ ہوا تو ایک سرخ رنگ بھاری بھرکم آدمی کو دیکھا کہ جس کے بال گھنگریالے تھے اور وہ دائیں آنکھ سے کانا تھا گویا کہ اس کی آنکھ فولہ ہوا انگور تھی میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ یہ دجال ہے لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے مشابہ ابن قطن ہے زہیر بن حرب حجین بن مسنہ عبدالعزیز ابن ابی سلمہ عبداللہ بن فضل ابو سلمہ بن عبدالرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو قریش نے مجھ سے بیتل مقدس کی چند ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں دوسری اہم چیزوں میں مشغولیت کے باعث محفوظ نہ رکھ سکا تھا مجھے اس کا حسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیتل مقدس کے درمیان پردے اٹھا کر میرے سامنے کر دیا میں نے اسے دیکھ کر جس کے بارے میں سوال کرتے وہ انہیں بتلا دیتا اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا گویا کہ وہ قبیلہ شنوع کے ایک آدمی ہیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ رواہ بن مسعود ساقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت ابراہیم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب ہیں اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں امام بنا پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مالک داروغاہ جہنم ہے اس پر سلام کیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو پہلے اس نے مجھے سلام کیا ابو بکر بن ابی شعباح ابو اسامہ مالک بن مغول ابن نمیر زہیر بن حرب عبداللہ بن نمیر زبیر بن عدی طلحہ بن مسرف مرہ عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لئے سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدرات المنتحہ تک لے جایا گیا جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے پھر اسے لے جایا جاتا ہے اللہ نے فرمایا از یغشا صدرات ما یغشا کہ ڈھانک لیتی ہے وہ چیزیں کہ جو ڈھانک لیتی ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں پانچ نمازیں سورت باقرہ کی آخری آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور قبیرہ گناہوں سے بچا رہے عبور ربیع زہرانی عباد ابن عوام شیبانی حضرت سلمان شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زربن حبیش سے اللہ کے فرمان فقانا قابا قوسینی او ادنا کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ اسلام کو دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ حفظ بن غیاس شیبانی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فرمان میں دیکھنے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ اسلام کو دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ اسلام کو دیکھا کہ ان کے چھے سو پر ہیں عبید اللہ بن معاز انبری شعباہ سلمان شیبانی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لقد رائم من آیات ربه دیکھا یعنی آپ شعباہ شعباہ علی بن مسحر عبدال مالک عطا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وَلَا قَد رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا کے بارے میں فرمایا کہ حیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ اسلام کو دیکھا ابو بکر بن ابی شعباہ حفظ عبد المالک عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کو اپنے دل سے دیکھا ابو بکر بن ابی شعباہ حفظ عبد المالک عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فرمان ما قاذ بل فُعَادُ مَا رَعَائِم وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ رَعَوْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْهِ اللہ تعالی کو اپنے دل میں دو مرتبہ دیکھا عَلَيْهِ سے روایت ہے کہ ہم سے حضرت عبو جاہمہ نے اسی سند کے ساتھ روایت نقل فرمائی زہیر بن حرب اسماعیل ابن ابراہیم داوود شعبی حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا انہوں نے فرمایا اے ابو عائشہ یہ ان کی کنیت ہے تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا میں نے عرض کیا وہ تین باتیں کون سی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا مسروق کہتے ہیں کہ میں تقیہ لگائے بیٹھا تھا میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے عرض کیا اے امی المومنین مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریں اللہ نے نہیں فرمایا وَلَا قَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ان آیتوں سے مراد جبرائیل علیہ اسلام ہیں میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا سوائے دو مرتبہ کے جن کا ان آیتوں میں ذکر ہے میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے تنو توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا لَا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْقَبِيرُ کیا تُو نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد نہیں سنا وَمَا وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہی لطیف و خبیر ہے اور کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ سے باتیں کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے اور دوسری آیت یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہر رسول بلغ ما انزلا الائکا من ربی کا و ای لم تفعل فما بلغت رسالاتا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے اترا ہے اس کی تبلیغ کیجئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کریں تو آپ حق رسالت ادا نہ کریں گے اور تیسری بات یہ کہ جو آدمی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ ہونے والی باتوں کو جانتے تھے تو اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ باندھا اور اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا محمد بن مسنہ عبد الوحاب دابود نے اسی سند کے ساتھ ابن علیہ کی حدیث کی طرح روایت کی ہے اور اس میں اتنا زائد ہے کہ اگر محمد صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے جو آپ پر نازل ہوا تو اس آیت کو چھپاتے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْتَخْشَاهُ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم اس آدمی سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے بھی انعام کیا کہ اپنی زوجہ متحارہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم لوگوں کے تعان سے ڈر رہے تھے اور ڈرنا تو اللہ ہی سے سزاوار ہے ابن نمیر اسماعیل شعوبی مسروک کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبحان اللہ آپ کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر واقعہ اس طرح بیان کیا اور تعبود کی روایت زیادہ پوری اور لمبی ہے ابن نمیر اسماعیل شعوبی مسروک کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالی کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے پھر نزدیک ہوئے جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے قریب ہو گئے اور دو کمانوں یا اس کے بھی قریب کا فاصلہ رہ گیا اس کے بعد اللہ نے اپنے بندہ کی طرف وحی کی جو بھی کی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے پاس مردوں کی صورت میں آتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اصل صورت میں آئے ہیں جس سے آسمان کا سارا کنارہ بھر گیا ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع یزید بن ابراہیم قطاداہ عبداللہ بن شقیق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں محمد بن بشار معاز بن ہشام حجاج بن شاعر افان بن مسلم قطاداہ عبداللہ بن شقیق ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ تم کس بات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے پوچھ رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے پوچھا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک نور دیکھا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش عمرو بن مرہ ابو عبیدہ ابو موسی عبداللہ بن شقیق حضرت ابو موسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر پانچ باتیں فرمائیں کہ اللہ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے میزانِ اعمال کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے اور اس کا حجاب نور ہے اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ اس کا حجاب آگ ہے اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعائیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں اسحاق بن ابراہیم جریر اعمش حضرت اعمش سے یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے مگر اس میں چار باتوں کا ذکر ہے اور مخلوق کا ذکر نہیں اور فرمایا اس کا حجاب نور ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن مراہ ابو عبیدہ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر چار باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالی سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالی میزانِ اعمال کو اونچا نیچا کرتا ہے دن کے اعمال رات اور رات کے اعمال دن کو اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں نصر بن علی جہزمی ابو غسان مسمعی اسحاق بن ابراہیم عبدالعزیز بن عبدالصمد ابو غسان ابو عمران جونی ابو بکر بن عبداللہ بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ دو جنتیں تو چاندی کی ہوں گی اور دونوں کے برطن اور ان میں جو کچھ ہوگا وہ بھی چاندی کا ہوگا اور اسی طرح دو جنتیں سونے کی ہوں گی ان دونوں کے برطن اور ان میں جو کچھ ہوگا وہ سونے کا ہوگا اور اہل جنت کے اور اللہ تعالی کے دیدار کے درمیان قبریائی کی چادر ہوگی جو جنتِ عدن میں اللہ کے چہرے پر ہوگی عبداللہ بن عمر بن میسراہ عبدالرحمن بن مہدی حماد بن سلمہ ثابت بنانی عبدالرحمن بن عبی لیلہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالی ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا کیا تُو نے ہم کو دوزق سے نجات نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی ابو بکر بن ابی شعباہ یزید بن حارون حماد بن سلمہ سحیب حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت ہے لیکن اس میں اتنا زائد ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لِلَّذِينَ أَحْسَانُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْحَكُ عُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا زِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ نیک لوگوں کے لئے نیک انجام اور مزید انعام ہے یعنی تیدارِ الٰہی زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب قطع بن یزید لیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے پرور بیگار کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں چودہویں رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے انہوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جس وقت بادل نہ ہو کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے انہوں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کروگے اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے فرمائیں گے جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے اور جو بتوں اور شیطانوں کی عبادت کرتا تھا وہ انہی کے ساتھ ہو جائے اور اس میں اس امت کے منافق بھی ہوں گے اللہ تعالی ایسی صورتوں میں ان کے سامنے آئے گا کہ جن صورتوں میں وہ اسے نہیں پہچانتے ہوں گے پھر وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جب تک ہمارا رب نہ آئے ہم اس جگہ ٹھہرتے ہیں پھر جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے پھر اللہ تعالی ان کے پاس ایسی صورت میں آئیں گے جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارا رب ہے پھر سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور جہنم کی پشت پر پلے سرات سے گزریں گے رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور رسولوں کی بات بھی اس دن اللہم سلم سلم اے اللہ سلامتی رکھ ہوگی اور جہنم میں سعدان خاردار جھاڑی کی طرح اس میں کانٹے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنے بڑے ہوں گے لوگ اپنے اپنے اعمال میں جھکے ہوئے ہوں گے اور بعض مومن اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے اور بعضوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور بعض پلے سرات سے گزر کر نجات پا جائیں گے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائیں گے اور اپنی رحمت سے دوزخ والوں میں سے جسے چاہیں گے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو دوزخ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور ان میں سے جس پر اللہ اپنا رحم فرمائیں اور جو لا الہ اللہ کہتا ہوگا فرشتے ایسے لوگوں کو پہچان لیں گے اور ایسوں کو بھی پہچان لیں گے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے پھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا پھر ان پر آب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح ترو تازہ ہو کر اٹھیں گے کہ جیسے پیچڑ میں پڑا ہوا دانہ اگ پڑتا ہے پھر اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا تو ایک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا اور وہ جنت والوں میں سے آخری ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ سے عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرا چہرہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے اس کی بدبو سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تپش مجھے جلا رہی ہے پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ دعا کرتا رہے گا پھر اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ اگر تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو پھر تو کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا وہ کہے گا کہ اس کے علاوہ کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا پھر پروردگار اس سے اس کے وعدہ کی پختگی پر اپنی منشاہ کے مطابق عہدو پیمان لیں گے پھر اللہ اس کے چہرے کو دوزخ سے پھیر دیں گے اور جنت کی طرف کر دیں گے اور جب وہ جنت کو اپنے سامنے دیکھے گا تو جب تک اللہ چاہیں گے وہ خاموش رہے گا پھر کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تو اللہ اس سے کہیں گے کہ کیا تو نے مجھے عہدو پیمان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا افسوس ابن آدم تو بڑا وعدہ شکن ہے وہ پھر عرض کرے گا اے پروردگار وہ اللہ سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ پروردگار فرمائیں گے کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اللہ تعالی اس سے جو چاہیں گے نئے وعدہ کی پختگی کے مطابق عہدو پیمان لیں گے اور اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے جب وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آگے نظر آئے گی جو بھی اس میں نفیس اور خوشیاں ہیں سب اسے نظر آئیں گی پھر جب تک اللہ تعالی چاہیں گے خاموش رہے گا پھر کہے گا اے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے کہ کیا تو نے مجھ سے یہ عہدو پیمان نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا افسوس ابن آدم تو کتنا دھوکے باز ہے وہ کہے گا اے اللہ اللہ تعالی ہنس پڑھیں گے جب اللہ تعالی کو ہنسی آ جائے گی تو فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا اور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اپنی تمنائیں اور عارضویں ظاہر کر پھر اللہ تعالی اسے جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرمائیں گے اور یاد دلائیں گے فلان چیز مانگ جب اس کی ساری عارضویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ یہ نعمتیں بھی لے لو اور ان جیسی اور نعمتیں بھی لے لو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اس حدیث کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کی حدیث کے مطابق بیان کیا صرف اس بات میں اختلاف ہوا کہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ چیزیں دیں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ دس گناہ زائد دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو یہی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس طرح فرمایا کہ ہم نے یہ سب چیزیں دیں اور اس جیسی اور دیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہم نے یہ سب دیں اور اس سے دس گناہ اور زیادہ دیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا عبداللہ بن عبد الرحمن داریمی ابو یمان شعیب زہری سعید بن مسیب عطا بن یزید لیسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ہم قیامت کے دن اپنے پرور دیگار کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد وہی حدیث ہے جو گزر چکی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام ابن منبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم درجہ کا وہ جنتی ہوگا جس سے اللہ فرمائے گا کہ تم تمنا کرو وہ تمنا کرے گا پھر اللہ اس سے فرمائیں گے کیا تو نے تمنا کر لی ہے وہ کہے گا ہاں پھر اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تیرے لیے ہے وہ جو تُو نے تمنا کی اور اس جتنا اور بھی لے لو سوید بن سعید حفظ بن میسراح زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ صل اللہ علیہ وآلہ رسول نے فرمایا کیا تمہیں جب سورج نصف النہار پر ہو اس کے ساتھ بادل بھی نہ ہو اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے اور جب چودھویں کے چاند کی رات آسمان پر چاند جلواہ آرہ ہو اور بادل بھی نہ ہو تو کیا چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پس جس کیفیت کے ساتھ تم دنیا میں سورج یا چاند کو دیکھتے ہو اسی کیفیت کے ساتھ تم قیامت کے دن اللہ تعالی کو دیکھو گے قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ گروہ اس کی پیروی کرے جس کی پیروی وہ دنیا میں کرتا تھا اس اس اعلان کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا بتوں وغیرہ کو پوجتے تھے سب جہنم میں جا گریں گے اور صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے چاہے وہ نیک ہوں یا برے اور کچھ لوگ اہل کتاب میں سے بھی باقی بچ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے چاہے وہ نیک ہوں یا برے پھر یہودیوں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے بیٹے حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پلا دیں پھر انہیں اشارے سے کہا جائے گا کہ انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا وہ جہنم سراب پانی کی جگاہ کی طرح دکھائی جائے گی پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے پھر نصاری کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت مسیح علیہ اسلام کی عبادت کرتے تھے پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو اللہ تعالی کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے پھر ان سے کہا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے کہ ہم بہت پیاسے ہیں ہمیں پانی پیلا دیں ان سے اشارے سے کہا جائے گا تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے پھر انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا وہ دوزخ انہیں سراب کی طرح دکھائی دے گی پھر وہ دوزخ میں جا گریں گے یہاں تک کہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے چاہے وہ نیک ہوں یا برے پھر ان کے پاس اللہ تعالی ایک ایسی عورت بھیجیں گے جس عورت کو وہ دنیا میں کسی نہ کسی وجہ سے پہچانتے ہوں گے دنیا میں ان کو دیکھا ہوگا بحسیت مخلوق کے نہ کہہ معبود کے پھر اللہ تعالی فرمائیں کہ اب تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو ہر گروہ اپنے معبود دنیا میں جس جس کی عبادت یا جس جس کی پیروی کرتے تھے کے ساتھ چلا گیا ہے وہ ارز کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم دنیا میں ان لوگوں سے الہدہ رہے حالانکہ ہم ان کے سب سے زیادہ محتاج تھے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہے اس عورت سے آواز آئے گی کہ میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے کہ ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے وہ دو یا تین مرتبہ کہیں گے یہاں تک کہ ان کے دل ڈگ مگانے لگیں گے پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جس سے اپنے اللہ کو پہچان لو وہ کہیں گے ہاں پھر اللہ تعالی اپنی پندلی منکشف فرمائیں گے اس منظر کو دیکھ کر جو آدمی بھی دنیا میں صرف اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور جو آدمی کسی دنیوی خوف یا دکھلاوے کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا اسے سجدہ کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کی پشت ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی اور جب بھی سجدہ کرنا چاہے گا اپنی پشت کے بل گر جائے گا پھر مسلمان اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں گے اور اللہ اس صورت میں ہوں گے جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہوگا اللہ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں مسلمان کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے پھر جہنم پر پلے سرات بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی اس وقت سب کہیں گے اللہ سلم اللہ سلم اے اللہ سلامتی فرما اے اللہ سلامتی فرما آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ پل کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز جس میں فسلن ہوگی اور اس میں دانے دار کانٹے ہوں گے وہ لوہے کے کانٹے ہوں گے وہ لوہے کے کانٹے سعدان جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے بعض مسلمان اس سے پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے بعض پجلی کی طرح بعض آندھی کی طرح بعض پرندوں کی طرح بعض تیز رفتار اعلی نسل کے گھوڑوں کی طرح اور بعض انٹوں کی طرح یہ سب صحی سلامت پلے سرات سے گزر جائیں گے اور بعض مسلمان کانٹوں سے الجتے ہوئے وہاں سے گزریں گے اور بعض کانٹوں سے زخمی ہو کر دو زخ میں گر پڑیں گے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جو دو زخ میں گرے پڑے ہوں گے ان کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالی سے اس طرح جھگڑیں گے اس طرح کہ کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے بھی نہیں جھگڑتا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے ان سے کہا جائے گا جن کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو ان لوگوں پر دوزخ حرام کر دی جائے گی پھر جنتی مسلمان بہت سی تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکلوا لائیں گے جن میں سے بعض کی آدھی پندلیوں کو اور بعض کو گھٹنوں تک دوزخ کی آگ نے جلا ڈالا اللہ اب ان لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا جن کو دوزخ سے نکال لنے کا تُو نے حکم دیا تھا پھر اللہ تعالی فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی کوئی بھلائی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ پھر جنتی لوگ بہت سی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جن لوگوں کو تُو نے ہمیں دوزخ سے نکال 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 دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ جنتی لوگ پھر جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جن لوگوں کو تُو نے ہمیں دوزخ سے نکال 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 دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جس کے دل میں تم ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی بھلائی پاؤ اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ جنتی لوگ پھر جائیں گے اور دوزخ سے بہت بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو نکال لائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ اب دوزخ میں بھلائی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ سمجھو تو یہ آیت پڑھ لو ان اللہ لا یزلیم مسقال ذرہ و ان تاکو حسنات یزاعف ہا و یعطی من لدن ہو عجرا عظیما اللہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے اور جو نیکی ہوگی اسے دو گناہ فرمائیں گے اور اپنے پاس سے بہت سا ثواب عطا فرمائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالی فرمائیں گے فرشتوں نے شفاعت کر دی انبیاء علیہ السلام نے شفاعت فرمائی مومنوں نے شفاعت کر دی اور ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات بھی باقی نہ رہی چنانچہ اللہ تعالی ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے اللہ تعالی ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کا نام نہر الحیات ہے اس میں اتنی جلدی ترو تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانہ پانی کے بہاؤ میں پوڑے کچرے کی جگہ اگ آتا ہے تم دیکھتے ہو کبھی وہ دانہ پتھر کے پاس ہوتا ہے اور کبھی درخت کے پاس اور جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز اگتا ہے اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلے ہوں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے بغیر کسی عمل کے دوزخ سے آزاد فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالی ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو جہاں والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا اللہ تعالی فرمائیں گے تمہارے لئے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بھی افضل ہے اللہ تعالی فرمائیں گے وہ افضل چیز ہے میری رضا اب آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا مسلم عیسی بن حماد لیس بن سعد عیسی بن حماد خالد بن یزید سعید بن ابو حلال زید بن اسلم عطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دن صاف ہو تو کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری آتی ہے ہم نے عرض کیا نہیں اور باقی حدیث اسی طرح ہے لیکن اس حدیث میں زائد یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ان کو معاف فرما دے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا تو ان سے اللہ فرمائے گا کہ جنت میں جو کچھ تم نے دیکھا وہ بھی لے لو اور اس جیسا اتنا اور بھی لے لو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ مجھ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ پلے سرات سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا اور لیس کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو تمام جہاں والوں کو نہیں دیا ابو بکر بن ابی شہباہ جعفر بن عون ہشام بن سعد زید بن اسلم سے ایک دوسری سند کے ساتھ کچھ کمی بیشی کے ساتھ اسی طرح کی ایک روایت نقل کی گئی ہے حارون بن سعید علی ابن وحب مالک بن انس عمرو بن یحییٰ بن عمارہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمرو بن یحییٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جسے چاہیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے اور دوزق والوں کو دوزق میں داخل فرمائیں گے اور پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزق سے نکال لو چنانچہ وہ لوگ کوئلہ کی طرح جلے ہوئے ہوں گے پھر انہیں نہر الحیات یا حیاء راوی کو شک ہے میں ڈالا جائے گا وہ اس میں اس طرح اگیں گے جس طرح دانہ پانی کے بہاؤ والی مٹی سے زردی مائل ہو کر اگ پڑتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ اوڑا کری کٹ کے اگنے کا ذکر ہے نصر بن علی جہزمی بشر ابن مفضل ابو مسلمہ ابو نظراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دوزق والے ہیں کافر وہ اس میں نہ تو مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے لیکن کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزق میں جائیں گے آگ انہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو یہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا پھر جنت والوں سے کہا جائے گا کہ اے جنت والوں ان پر پانی ڈالو جس سے وہ ترو تازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح پانی کے بہاؤں سے آنے والی مٹی میں سے دانہ سرسبز و شاداب ہو کر نکل آتا ہے یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ میں رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانہ اگنے کی جو اتنی درست تمثیل دے رہے ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو مسلمہ ابو نزراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عبداللہ بن مسعود ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے اس میں دانہ اگنے تک کا ذکر ہے اس کے بعد کوئی ذکر نہیں عثمان بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم حنزلی جریر منصور ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یقینا جانتا ہوں کہ سب سے آخر میں دوزخ میں سے کون نکلے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں کون جنت میں داخل ہوگا وہ ایک آدمی ہوگا جو سرینوں کے بل گھسٹتا ہوا نکلے گا اللہ اس سے فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا وہ جنت کے قریب آئے گا تو اسے افسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ واپس لوٹ آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے اللہ پھر فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا وہ پھر آئے گا اس کے خیال میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ واپس لوٹ آئے گا اور کہے گا اے میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے تو اللہ اس سے فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا تیرے لئے دنیا اور دس گناہ دنیا کے برابر ہے تو وہ کہے گا کہ آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں اور آپ تو بادشاہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ جنت والوں کے لئے سب سے کم تر درجہ ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابراہیم عبیدہ عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو پہچانتا ہوں جو دوزخ والوں میں سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا ایک آدمی جو سرین کے بل گھسٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا اللہ اس سے فرمائیں گے کہ جنت میں چلا جا وہ جائے گا پھر جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ سب جگہوں پر جنتی ہیں اس سے کہا جائے گا کہ کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا دوزخ میں وہ کہے گا جی ہاں یاد ہے تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ اپنی تمنا کرو اور وہ تمنا کرے گا تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ جس قدر تُو نے تمنا کی وہ بھی تیرے لیے اور اس سے دس گنا دنیا کے برابر بھی وہ کہے گا کہ کیا آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اور آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انچ پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے ابو بکر بن ابی شہباہ عفان بن مسلم حماد بن سلمہ ثابت انس ابن مسعود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسڑتا ہوا دوزق سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزق کی آگ اسے جلا رہی ہوگی پھر جب دوزق سے نکلے گا تو پھر دوزق کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزق سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللہ تعالی نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی پھر اس کے لئے ایک درخت بلند کیا جائے گا وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں اللہ تعالی فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار اللہ تعالی اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالی اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے سبر نہ ہوگا اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو مجھ سے اور سوال نہیں کرے گا اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تُو اور سوال کرے گا اللہ تعالی پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا تاہم اللہ تعالی کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ سبر نہ کر سکے گا پھر اللہ تعالی اس کو درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سایہ ہمیں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ ہمیں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا پھر اللہ تعالی اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تُو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ سبر نہیں کر سکے گا پھر اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو پھر وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے تو اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے کیا تُو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے وہ کہے گا اے رب اے رب العالمین تو مجھ سے مزاک کرتا ہے یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مزاک فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مزاک نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں ابو بکر بن ابی شہباہ یحییٰ بن بکیر زہیر بن محمد سہل بن ابی سوالح نعمان بن ابی عیاش ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں میں سے سب سے کم درجے کا وہ جنتی ہوگا جس کا چہراح اللہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف فرمائیں گے اور اس کے لئے ایک سایہ دار درخت بنا دیں گے وہ آدمی کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں رہوں باقی حدیث اسی طرح ہے جو گزر چکی ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کہ اے ابن آدم تیری عارضوں کو کیا چیز ختم کر سکتی ہے اور اس میں یہ زائد ہے کہ اللہ اس سے فرمائیں گے کہ فلان فلان چیز کے بارے میں سوال کر پھر جب اس کی ساری عارضوںیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ یہ بھی تیرے لیے اور اس سے دس گناہ زائد بھی تیرے لیے ہے پھر اللہ اسے اس کے گھر میں داقل فرما دیں گے اور خوبصورت آنکھوں والی دو حوریں اس کی زوجیت میں داقل ہو کر اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ اس اللہ کا شکر کر جس نے تجھے ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا وہ آدمی کہے گا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ کسی کو بھی اتنا نہیں عطا فرمایا سعید بن عمرو عشعسی سفیان بن عیناہ مترف ابن عبجر شعبی مغیراہ بن شعباہ ابن عبی عمر سفیان مترف بن طریف عبد المالک بن سعید شعبی مغیراہ بن شعباہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف رکھے فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سے سب سے کم درجہ کا کون سا آدمی ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے رب میں کیسے جاؤں وہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے مراتب اپنی اپنی جگہوں کو متعین کر لیا ہے یعنی جنت کے تمام محلات پر سب جنتیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو پھر اس آدمی سے اللہ فرمائیں گے کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہ کے پاس تھا وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں راضی ہوں پروردگار اس سے فرمائیں گے جاؤ اتنا ملک ہم نے تجھے دے دیا اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور پانچویں مرتبہ وہ آدمی کہے گا میں راضی ہو گیا اے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو یہ بھی لے لو اور اس کا دس گناہ اور لے لو اور جو تیری طبیعت چاہے اور تیری آنکھوں کو پیارا لگے وہ بھی لے لو وہ کہے گا پروردگار میں راضی ہو گیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے اللہ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے دست قدرت سے بند کر دیا اور پھر اس پر مہر لگا دی تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں اور مرتبوں کا خیال گزرا اور اس چیز کی تصدیق کی جو اللہ تعالی کی کتاب میں ہے وہ کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَا لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ عَعْيُنٌ یعنی کسی کو معلوم نہیں کہ ان کے لیے ان کی آنکھوں کی تھندک کا جو سامان چھپا کر رکھا ہے ابو قریب عبیداللہ اشجعی عبد المالک بن عبجر مغیراہ بن شعباہ ممبر پر فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جنت والوں میں سے سب سے کم درجے کے جنتی کے بارے میں پوچھا باقی وہی حدیث ہے جو گزر چکی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو عمش معرور ابن سوید ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو قیامت کے دن لائے جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ مت پیش کرو چنانچہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ فلان دن تو نے یہ کام کیا اور فلان دن ایسا کیا وغیرہ وہ اخرار کرے گا اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈرے گا کہ کہیں وہ بھی پیش نہ ہو جائیں حکم ہوگا کہ ہم نے تجھے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دی وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے تو اور بھی بہت سے گناہ کے کام کیے ہیں جنہیں میں آج یہاں نہیں دیکھ رہا راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہن سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانت ظاہر ہو گئے ابن نمیر ابو معاویہ وقیع ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب حضرت حماد بن زید ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے عبیداللہ بن سعید اسحاق بن منصور روح بن عبادہ قیسی ابن جریج ابو زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا کہ ان سے لوگ قیامت کے دن لوگوں کے حال کے بارے میں پوچھ رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تمام امتوں سے بلندی پر ہوں گے پھر باقی امتوں کو ترتیب کے لحاظ سے ان کے بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا اس کے بعد ہمارا رب جلوہ افروز ہوگا اللہ فرمائیں گے کہ تم کسے دیکھ رہے ہو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور سارے لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور ہر ایک کو ایک نور ملے گا چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو اور لوگ اس نور کے پیچھے چلیں گے پلے سرات پر کانٹے ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے پکڑ لیں گے پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے مومنوں کا پہلا گروہ جو نجات پا جائے گا ان کے چہرے چودھنی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور یہ ستر ہزار ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں بیا جائے گا پھر ان کے بعد ایک گروہ خوب چمکتے ہوئے تاروں کے طریقے پر ہوگا پھر اسی طرح شفاعت کا وقت آئے گا اور نیک لوگ شفاعت کریں گے یہاں تک کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو کے دانہ کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہوگی تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت کے سامنے ڈال دیا جائے گا اور جنت والے ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے پانی کی مٹی میں سے دانہ ہرہ بھرہ اگ پڑتا ہے ان سے جلنے کے سارے آثار جاتے رہیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا پھر ہر ایک کو دنیا اور دس گناہ دنیا کے برابر انہیں جنت میں مقام دیا جائے گا ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عیانہ عمر جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے ابو ربیع حماد ابن زید حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شفاعت کی بنا پر کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے انہوں نے فرمایا حجاج بن شاعر ابو احمد زبیری قیس ابن سلیم انبری یزید فقیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں اس حالت میں داخل کیے جائیں گے کہ ان کے چہروں کے علاوہ ان کا سارا جسم جل چکا ہوگا حجاج بن شاعر فضل بن دکین ابو عاصم محمد بن ابی ایوب یزید فقیر فرماتے ہیں کہ خارجیوں کی باتوں میں سے ایک بات میرے دل میں جم گئی کہ گناہِ قبیرہ کا مرتقب ہمیشہ دوزق میں رہے گا چنانچہ ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کے ارادہ سے نکلے کہ پھر اس کے بعد خارجیوں والی اس بات کو لوگوں میں پھلائیں یزید کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ستون سے ٹیک لگائے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان فرما رہے ہیں اور جب انہوں نے دوزقیوں کا ذکر کیا تو میں نے ان سے کہا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ لوگوں سے کیسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی تو یہ فرماتے ہیں اے رب بے شک تو نے جسے دوزق میں داخل کر دیا تو تو نے اسے رسوا کر دیا دوسرے مقام پر یہ فرماتا ہے جب دوزقی لوگ دوزق سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں پھر اسی میں داخل کر دیا جائے گا اس اللہ کے فرمان کے بعد اب تم کیا کہتے ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں سنا جو اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہی تو وہ مقام محمود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی دوزق سے جسے چاہیں گے نکال دیں گے اس کے بعد انہوں نے پلے سرات اور لوگوں کا اس کے اوپر سے گزرنے کے بارے میں تذکرہ فرمایا حضرت یزید کہتے ہیں کہ میں اس کو اچھی طرح یاد نہیں رکھ سکا تاہم انہوں نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ دوزق میں داخل ہونے کے بعد دوزق سے نکال لیے جائیں گے ابو نعیم نے کہا کہ وہ لوگ دوزق سے اس حال میں نکلیں گے کہ جس طرح آب نوس کی جلی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں پھر وہ لوگ جنت کی نہروں میں سے کسی نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں یہ نہائیں گے اور پھر اس نہر سے کاغذ کی طرح سفید ہو کر نکلیں گے یہ حدیث سن کر پھر ہم وہاں سے لوٹے اور ہم نے کہا افسوس تم خارجی لوگوں پر کیا تمہارا خیال ہے کہ شیخ جابر بن عبداللہ جیسا شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ سکتا ہے ہرگز نہیں اللہ کی قسم ہم میں سے ایک آدمی کے علاوہ سب خارجی تھے عقائد سے تائب ہو گئے جیسا کہا ابو نعیم نے کہا حداب بن خالد عزدی حماد بن سلمہ ابو عمران ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار آدمی دوزخ سے نکال کر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان میں سے ایک آدمی دوزخ کی طرف دیکھ کر کہے گا اے میرے پروردگار جب آپ نے مجھے اس دوزخ سے نکال لیا ہے تو اب اس میں دوبارہ نہ لوٹانا تو اللہ تعالی اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دیں گے ابو کامل خزیل بن حسین جہدی محمد بن عبید اللہ غبری ابو کامل ابو عوانہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور وہ اس پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں گے اور ابن عبید نے کہا کہ یہ کوشش ان کے دلوں میں ڈالی جائے گی وہ کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف اگر کسی سے شفاعت کرائیں تاکہ اس جگہ سے ہم آرام حاصل کریں تو سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام مخلوق انسانی کے باپ ہیں آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اپنی پیدا کی ہوئی روح آپ میں پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں آپ اپنے پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ ہم اس جگہ سے راحت حاصل کریں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور اپنی خطا کو یاد کریں گے جو ان سے ہوئی اللہ تعالی سے شرمائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور اپنی خطا یاد کریں گے جو دنیا میں ان سے سرزد ہوئی اور اپنے رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا وہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں وہ بھی اپنی اس خطا کو یاد کر کے جو دنیا میں ان سے ہوئی تھی اپنے رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے قلیم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور اپنی خطا کو یاد کر کے جو دنیا میں ان سے ہوئی اپنے رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ جو روح اللہ اور قلیمت اللہ ہیں چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور قلیمت اللہ کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سارے لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے پروردگار سے شفاعت کی اجازت مانگوں گا مجھے اجازت دی جائے گی پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں سجدہ میں گرا پڑا ہوں جب تک اللہ چاہیں گے مجھے اس حال میں رکھیں گے پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے فرمایے سنا جائے گا مانگیے دیا جائے گا شفاعت فرمایے شفاعت قبول کی جائے گی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ان کلمات کے ساتھ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا پھر میں شفاعت کروں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے فرمایے سنا جائے گا مانگیے دیا جائے گا شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی پھر میں اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤں گا پھر میں اپنے رب کی حمد بیان کروں گا میرے لئے ایک حد مقرر کی جائے گی جس کے مطابق میں لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا راوی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے دوزخ میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے حق میں قرآن نے ہمیشہ حقہ عذاب لازم کر دیا ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن ابی عدی سعید قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن سارے مومن جمع کیے جائیں گے وہ اس دن سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی یہ حدیث مذکورہ حدیث کی طرح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ چوتھی بار میں ان کی شفاعت کروں گا اور یہ عرض کروں گا اے پروردگار اب دوزخ میں صرف وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے رکا ہے محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن مومنوں کو جمع فرمائیں گے ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ وہ اس دن سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں باقی حدیث اسی طرح ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی مرتبہ فرمائیں گے اے پروردگار اب تو دوزخ میں کوئی بھی باقی نہیں سوائے ان کے جن کو قرآن نے روک رکھا ہے یعنی ان پر دوزخ میں رہنا ہمیشہ کے لئے لازم ہے محمد بن منحال ذریر یزید بن زریع سعید بن ابی عروبہ حشام قطادہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ہر وہ آدمی نکال لیا جائے گا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی نیکی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے ایک ذراح کے برابر بھی نیکی ہوگی اسے بھی دوزخ کی آگ سے نکال لیا جائے گا ابو ربیع عطاقی حماد بن زید معبد بن ہلال انازی سعید بن منصور حماد بن زید معبد بن ہلال کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے ملنا چاہتے تھے اور ان سے ملاقات کے لیے ہم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہوں کی سفارش چاہی جب ہم ان تک پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہوں نے ہمارے لیے اندر آنے کی اجازت مانگی ہم اندر داخل ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں بن مالک نے ثابت کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا کر فرمایا اے ابو حمزہ یہ ان کی گنیت ہے تیرے بسراہ والے بھائی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم ان سے شفاعت والی حدیث بیان کرو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہوں فرمانے لگے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے پھر سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اپنی اولاد کے لئے شفاعت فرمائیں وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے خلیل ہیں لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ قلیم اللہ ہیں سب لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں مگر تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ روح اللہ اور قلیمات اللہ ہیں چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ وہ سب میرے پاس آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں اور میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور اللہ سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت ملے گی اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی ایسی حمد و سنہ بیان کروں گا کہ آج میں اس پر قادر نہیں ہوں وہ حمد و سنہ اللہ اسی وقت القا فرمائیں گے اس کے بعد میں سجدہ میں گر جاؤں گا مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور فرمائیے سنا جائے گا اور مانگیے دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت میری امت تو پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزق سے نکال لو میں ایسے سب لوگوں کو دوزق سے نکال لوں گا پھر اپنے پروردگار کے سامنے آ کر اسی طرح حمد بیان کروں گا اور سجدہ میں پڑ جاؤں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے فرمائیے سنا جائے گا مانگیے دیا جائے گا شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت میری امت پھر اللہ پاک مجھے فرمائیں گے کہہ جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو میں ایسا ہی کروں گا اور پھر لوٹ کر اپنے رب کے پاس آؤں گا اور اسی طرح حمد بیان کروں گا پھر سجدہ میں گر پڑوں گا مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور فرمائیے سنا جائے گا مانگیے دیا جائے گا شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت میری امت پھر اللہ پاک مجھے فرمائیں گے کہہ جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو میں ایسا ہی کروں گا اور پھر لوٹ کر اپنے رب کے پاس آوں گا اور اسی طرح حمد بیان کروں گا پھر سجدہ ہمیں گر پڑوں گا مجھ سے کہا جائے گا اے محمد فرمائیے سنا جائے گا مانگیے دیا جائے گا شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت میری امت مجھ سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم بہت کم اور بہت ہی کم ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو میں ایسا ہی کروں گا معبد بن حلال کہتے ہیں کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت ہے جو انہوں نے ہم سے بیان کی جب ہم ان کے پاس سے نکلے اور حبان قبرستان کی بلندی پر پہنچے تو ہم نے کہا کاش کہ ہم حضرت حسن بسری کی طرف چلیں اور انہیں سلام عرض کریں وہ ابو خلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے حجاج بن یوسف کے خوف سے پھر ہم ان کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا ہم نے کہا اے ابو سعید ہم تمہارے بھائی ابو حمزہ کے پاس سے آ رہے ہیں انہوں نے شفاعت کے بارے میں ہم سے ایک حدیث بیان کی اس طرح کی حدیث ہم نے نہیں سنی انہوں نے کہا بیان کرو ہم نے جواب دیا بس اس سے زیادہ انہوں نے بیان نہیں کی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو ہم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیس سال قبل بیان کی تھی جب وہ طاقتور تھے اب انہوں نے کچھ چھوڑ دیا میں نہیں جانتا کہ وہ بھول گئے یا تم سے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا ایسا نہ ہو کہ تم اسی پر بھروسہ کر بیٹھو اور نیک اعمال میں سشتی کرنے لگو ہم نے ان سے کہا کہ وہ کیا ہم سے بیان کیجئے یہ سن کر حضرت حسن بسری ہن سے اور کہنے لگے کہ انسان کی پیدائش میں جلدی ہے میں نے تم سے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تھا کہ میں تم سے اس حصہ کو جو انس بن مالک نے چھوڑ دیا تھا وہ بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ حوالیہ وآلہی وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی مرتبہ اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جاؤں گا اور اسی طرح حمد بیان کروں گا اور سجدہ ہمیں پڑ جاؤں گا مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے فرمائیے سنا جائے گا مانگیے دیا جائے گا شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی اس وقت میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار اس آدمی کو بھی مجھے جہنم سے نکالنے کی اجازت دے دیجئے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اللہ فرمائیں گے کہ یہ تیرا کام نہیں لیکن میری عزت و بزرگی اور جاہو جلال کی قسم میں دوزخ سے ایسے آدمی کو بھی نکال دوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا حضرت معبد کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث جو انہوں نے ہم سے بیان کی اس کو انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے بیس سال قبل سنی ہوگی جب حضرت انس جوان تھے ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر یزید محمد بن بشر ابو حیان ابو زرعاہ ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا اس لیے پوری دستی پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں سے کھانا شروع کیا پھر فرمایا میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب کس وجہ سے ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک ایسے ہموار میدان میں جمع فرمائیں گے کہ وہ سب آواز دینے والے کی آواز سنیں گے اور ہر آدمی کی نگاہ یا اللہ کی نظر سب کے پار جائے گی اور سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو ناقابل برداشت گبراہت اور پریشانی کا سامنا ہوگا اس وقت اس وقت بعض لوگ دوسرے لوگوں سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا کیا حال ہے اور کیا نہیں سوچتے کہ تم کس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہو آؤ ایسے آدمی کی تلاش کریں جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے پھر بعض لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر کہیں کہ چلو حضرت آدم علیہ اسلام کے پاس چلو پھر لوگ حضرت آدم علیہ اسلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے آدم علیہ اسلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی ہے اور تمام فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور کیا آپ ہماری تکلیفوں کا مشاہدہ نہیں کر رہے حضرت آدم فرمائیں کہ آج میرا رب اس قدر جلال میں ہے کہ کبھی اس سے پہلے جلال میں نہیں آیا اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا اور میں نے اس کی نافرمانی کی آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور ارز کریں گے کہ آپ زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں آپ کا نام اللہ نے شکر گزار بندہ رکھا ہے آج اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کر دیجئے آپ نہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ گئی ہے حضرت نوح فرمائیں گے کہ آج میزار رب اس قدر غزب ناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غزب ناک ہوا اور نہ اس کے بعد اتنا غزب ناک ہوگا میں نے اپنی قوم کے لئے بد دعا کی تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں تم ابراہیم کے پاس جاؤ لوگ ابراہیم کے پاس جا کر عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی ہیں اور ساری زمین والوں میں سے اللہ کے خلیل ہیں ہماری اللہ کے ہاں شفاعت فرمائیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ چکی ہے حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ آج میرا پروردگار اتنا غزب ناک ہے نہ اس سے پہلے اتنا غزب ناک ہوا اور نہ اس کے بعد اتنا غزب ناک ہوگا حضرت ابراہیم اپنے جھوٹ بولنے کو یاد کر کے فرمائیں گے کہ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے آپ کو رسالت اور ہم کلامی دونوں سے نوازا ہے آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں کیا نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں پھر ان سے حضرت موسیٰ فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غزب ناک ہے کہ اتنا غزب ناک اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اور میں نے بغیر حکم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں تم عیسیٰ کے پاس جاؤ لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے گہوارے میں بات کی آپ کلیمات اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں آج اللہ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمیں کتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غزب ناک ہے اتنا غزب ناک نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا حضرت عیسیٰ نے اپنے قصور کا ذکر نہیں فرمایا اور فرمائیں گے کہ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مطلع ہو تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے قصور معاف فرما دیے ہیں اپنے پروردیگار کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ گئی ہے پھر میں چلوں گا ارش کے نیچے آؤں گا پھر سجدہ ہمیں پڑ جاؤں گا پھر اللہ میرے سینہ کو کھول دے گا اور مجھے حمد و سنہ کے ایسے کلمات القا فرمائے گا جو مجھے پہلے القا نہیں کیے گئے پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنا سر اٹھائیے مانگئے دیا جائے گا شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا پھر ارض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت میری امت پھر کہا جائے گا کہ اے محمد اپنی امت میں سے جن کا حساب نہیں لیا گیا انہیں جنت کے دائیں دروازوں سے داخل کر دو اور یہ لوگ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی جان ہے کہ جنت کے دروازوں کے کواروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ مکہ اور حجر کے درمیان یا مکہ اور بسرا کے درمیان ہے زہیر بن حرب جریر عمارہ بن کعقاع ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی کیونکہ گوشت میں دستی ہی آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کر دیا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا پھر دوبارہ آپ نے وہ دستی کھائی پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دیکھا کہ صحابہ اس کی وجہ نہیں پوچھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کہہ رہے کہ اس کی وجہ کیا ہے پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس دن تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کھڑے ہوں پھر اس کے بعد وہی حدیث بیان فرمائی جو گزر چکی البتہ اس سند میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ اسلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے ستاروں کو دیکھ کر کہا اور اسی طرح میں نے اپنی قوم کے معبودان باطلہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کام ان کے بڑھے نے کیا ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں میں بیمار ہوں اور جنت کے دروازوں اور قواروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر کے مقام میں ہے محمد بن طریف بن خلیفہ بجلی محمد بن فزیل ابو مالک اشجعی ابو حازم ابو حریرہ ابو مالک رمعی بن حراش حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مومنوں کو جمع فرمائیں گے اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی پھر سارے مومن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے باپ ہمارے لئے جنت کا دروازہ کھلوائیے تو وہ فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی ایک ہی خطا نے تو تم کو جنت سے نکالا تھا میں اس کا اہل نہیں ہوں جاؤ میرے بیٹے ابراہیم کے پاس وہ اللہ کے خلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں میرے خلیل ہونے کا مقام تو اس سے بہت پیچھے ہے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے پاس جن کو اللہ نے اپنے کلام سے نوازا ہے پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے پاس آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے پاس وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی اور امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پلے سرات کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے تم میں سے پہلا آدمی بجلی کی طرح گزر جائے گا میں نے عرض کیا وہ کون سی چیز ہے جو بجلی کی طرح گزر جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بجلی کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح گزرتی ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے لوٹ آتی ہے اس کے بعد وہ لوگ پھلے سرات سے گزریں جو آندھی کی طرح گزر جائیں گے اس کے بعد پرندوں کی رفتار سے گزریں گے پھر اس کے بعد آدمیوں کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے دوڑے گا اور تمہارے نبی پلے سرات پر کھڑے ہوئے فرما رہے ہوں کہ اے میرے پروردگار انہیں سلامتی سے گزار دے پھر ایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں آجز کر دیں گے اور لوگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ اپنے آپ کو پلے سرات سے گھسیٹتے ہوئے گزاریں گے اور پلے سرات کے دونوں طرف لوہے کے کانٹے لٹک رہے ہوں گے اور جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ لے گا بعض ان سے الج کر دوزخ میں گر جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضاہ میں ابو حریرہ کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے قتیبہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم قتیبہ جریر مختار بن فلفل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے فرمایا کہ سارے لوگوں میں سب سے پہلے میں جنت میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء کرام سے زیادہ میرے تعبع دار ہوں گے ابو قریب محمد بن علا معاویہ بن ہشام سفیان مختار بن فلفل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ قیامت دن تمام انبیاء کرام سے زیادہ میرے تابع دار ہوں گے اور سب سے پہلا میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا ابو ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی زائدہ مختار بن فلفل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی کہ میری تصدیق کی گئی اور یہاں تک کہ انبیاء کرام میں سے بعض نبی ایسے ہوں گے کہ ان کی امت میں سے ان کی تصدیق کرنے والا صرف ایک آدمی ہوگا امرو بن محمد ناقد زہیر بن حرب حاشم بن قاسم سلمان بن مغیراہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جنت دروازہ پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا جنت کا داروغا کہے گا آپ کون ہیں تو میں کہوں گا محمد وہ کہے گا کہ مجھے آپ صلو اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا یونس بن عبدالعلا عبداللہ بن وحب مالک بن انس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ مانگتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھوں زہیر بن حرب عبد بن حمید زہیر یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو کہ یقینا قبول ہوتی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو میں چاہوں گا کہ میں اپنی یہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کروں سلم زہر بن حرب عبد بن حمید زہر یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ساقفی ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ذکر کی ہے حرم اللہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ساقفی ابو حریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ مانگتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے سنبھال کر رکھوں حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے تو ہر نبی نے جلدی کی کہ اپنی اس دعا کو مانگ لیا ہے اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے سنبھال رکھا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لئے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تہہرایا ہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے جب بھی وہ اپنی امت کے لئے اس دعا کو مانگتا ہے تو اسے وہ دیا جاتا ہے اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت شفاعت شفاعت کی شفاعت 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 شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ اپنی امت کے حق میں مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول کی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اپنی دعا کو قیامت کے دن تک اپنی امت کی شفاعت کے لئے مؤخر کر دوں ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ ابن بشار ابو غسان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ اپنی امت کے لئے مانگتا ہے اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ کر لیا ہے زہیر بن حرب ابن ابو خلف روح شعباہ قطاداہ سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے ابو قریب وقی ابراہیم بن سعید ابو اسامہ مسعر قطاداہ اس سند کے ساتھ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے محمد بن عبدالع علا معتمر انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرح ذکر کیا محمد بن احمد بن ابی خلف روح ابن جریج ابو زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لئے مانگی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لئے قیامت کے دن بطور شفاعت روک رکھی ہے یونس بن عبدالعلا ابن وحب عمرو بن حارس بکر بن سوادہ عبدالرحمن بن جبیر عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اللہ تعالی کے فرمان جو ابراہیم کے بارے میں ہے کی تلاوت فرمائی ربی انہن اجللنا کسیرا من الناس فمن تابعانی فانہو من ومن عسانی فانہ غفور الرحیم اے پروردگار ان معبودان باطلاہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جس نے میری تابع داری کی تو وہ مجھ سے ہوا میرا ہے اور جس نے ناف رمانی کی تو مجھ بخوش نی اس کو رحم کرنے والا ہے اور یہ آیت ان تعزب ہم فانہم عباد جس میں عیسیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ تاری ہو گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حالانکہ تیرہ رب خوب جانتا ہے ان سے پوچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں آئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی خبر دی حالانکہ وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھولیں گے ابو بکر بن ابی شعباہ عفان حماد بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور پھر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں قطعباہ بن سعید زہیر بن حرب جریر عبد المالک بن عمیر موسیٰ بن طلحاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ جب یہ آیتِ قریمہ وَاَنْزِرْ عَشِیْرَاتَكَلْ اَقْرَابِينَ نازل ہوئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بلایا عام و خاص سب کو جمع فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قعب بن لعائی کے قبیلہ والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اے عبد شمس کے قبیلے والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اے عبد منافق قبیلہ والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اے بنی عبد المطلب والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں اور بحسیت رشتہ داری کے میں تم سے صلاح رحمی کرتا رہوں گا عبیداللہ بن عمر ابو عوانہ عبد المالک بن عمر سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع یونس بن بکیر حشام بن عرواح عائشہ فرماتی ہے کہ جب آیتِ قریمہ نازل ہوئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہِ صفا پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ محمد کی بیٹی اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی میری پھکی اے عبد المطلب کی اولاد میں اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا البتہ یہاں میرے مال میں سے جو چاہو لے لو حرمالاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے قریش کی جماعت تم اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلہ میں اللہ سے خرید لو میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مجھ سے جو چاہو لے لو لیکن میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا عمرو ناقد معاویہ بن عمرو زائدہ عبداللہ بن زکوان آرج ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو کامل یزید بن زریع تیمی ابو عثمان قبیسہ مخارق زہیر بن عمرو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے سب سے بلند پتھر پر کھڑے ہوئے اور پھر آواز دی اے عبد مناف کے بیٹو میں تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے دشمن کو دیکھا ہو اور وہ دشمن سے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے دوڑ پڑا ہو کہ کہیں دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور بلند آواز سے پکارا یا سباحاہ خبردار آگاہ ہو جاؤ دشمن یعنی اللہ کا عذاب آ رہا ہے محمد بن عبدالعلا معتمر ابو عثمان زہیر بن عمرو قبیصہ بن مخارق ایک دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ عمش عمرو بن مراہ سعید بن جبیر ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی قوم کے مخلص لوگوں کو بھی درائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہِ صفا پر چڑھے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا یا سبا حاہ سنو آگاہ ہو جاؤ لوگوں نے کہا کہ یہ کون آواز لگا رہا ہے تو سب کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگا رہے ہیں تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلان کے بیٹو اے عبد مناف کے بیٹو اے عبد المطلب کے بیٹو تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک گھڑ سوار لشکر ہے تو کیا تم میری تصدیق کروگے تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بہت سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ابو لہب نے کہا کہ العیاز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تباہی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی لئے جمع کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو یہ صورت نازل ہوئی ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش اس سند کے ساتھ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صفا پر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا صباح سنو آگاہ ہو جاؤ باقی حدیث اسی طرح ہے جس طرح گذری لیکن اس میں آیتِ قریمہ کے نزول کا ذکر نہیں عبیداللہ بن عمر محمد بن عبی بقر مقدمی محمد بن عبد المالک ابو عوانہ عبد المالک بن عمیر بن عبداللہ بن حارس بن نوفل ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں پر غزبناک ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دوزخ کے اوپر کے حصہ ہمیں ہے اور اگر میں نہ ہوتا یعنی ان کے لئے دعا نہ کرتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوتے ابن ابی عمر سفیان عبد المالک بن عمیر عبداللہ بن حارس ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لوگوں پر غصے ہوتے تھے تو کیا ان باتوں کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے انہیں آگ کی شدت میں پایا تو میں انہیں ہلکی آگ میں نکال کر لے آیا محمد بن حاتم یحییٰ بن شعید سفیان عبد المالک بن عمیر عبداللہ بن حارس عباس بن عبد المطلب نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی ہے قطعبہ بن سعید لیس ابن حاد عبداللہ بن خباب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچہ ابو طالب کا تذکرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے ابو طالب کو فائدہ پہنچے کہ دوزخ کے اوپر والے حصے میں لائے جائے گا کہ جہاں آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی جس کی شدت سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا ابو بکر بن ابی شعباہ یحییٰ بن ابی بکیر زہیر بن محمد سہیل بن ابی سوالح نعمان بن ابی عیاش ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں میں سب سے ہلکا جس کو عذاب ہوگا اس کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ابو بکر بن ابی شعباہ عفان حماد بن سلمہ ثابت ابو عثمان نہدی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا اور اسے آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق نعمان بن بشیر نے قطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے انگارے ہوں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ اعمش ابو اسحاق نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کی دو جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں پانی جوش سے کھولتا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا گیا ہے حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس دعوود شعبی مسروق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حالتِ کفر میں صلاح رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا اس سے اس کو فائدہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب غفر لی خطیعتی یوم الدینی یعنی اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا احمد بن حنبل محمد بن جعفر شعبہ اسماعیل بن ابی خالد قیس عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلند آواز سے نہ کہ آہستاہ آواز سے فرما رہے تھے آگاہ رہو کہ میرے باپ کی اولاد یعنی خلاں خاندان والے میرے دوست نہیں بلکہ میرا دوست تو اللہ ہے اور نیک مومن عبد الرحمن بن سلام بن عبید اللہ ربیع بن مسلم محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داقل ہوں گے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس آدمی کو ان لوگوں میں سے کر دے پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اس نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے بھی دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکا شاہ تم سے سبقت لے گئے ہیں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ محمد بن زیاد ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا حرمالاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ستر ہزار کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اکا شاہ بن محسن اسدی یہ سن کر اپنی چادر سمیٹھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اکا شاہ کو ان میں سے کر دے پھر ایک انسار کا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکا شاہ تم سے سبقت لے گیا ہے حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب حیواہ ابو یونس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار آدمیوں کی ایک جماعت جنت میں داقل ہوگی جن کی صورتیں چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی یحیہ بن قلف باہلی معتمر حشام بن حسان محمد بن سیرین عمران فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داقل ہوں گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ داغ لگوائیں گے اور نہ منتر کرتے ہوں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے اکا شاہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو پھر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکا شاہ تجھ سے سبقت لے گیا زہیر بن حرب عبدالسمد بن عبدالوارس حاجب بن عمر ابو خوشینہ ساقافی حکم بن عارج عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے صحابہ نے عرض کیا وہ کون سے لوگ ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کرتے ہیں اور نہ برا شگون لیتے ہیں اور نہ داغ لگواتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں قطعبہ بن سعید عبدالعزیز ابن ابی حازم سحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار آدمی یا سات لاکھ راوی حدیث ابو حازم کو صحیح یاد نہیں کہ حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ نے ستر ہزار فرمایا یا سات لاکھ آدمی جنت میں اس طرح داقل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے پہلا آدمی جنت میں داقل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا آخری نہ داقل ہو جائے ان کے چہرے چودہمی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے سعید بن منصور حشیم حسین بن عبد الرحمن سعید ابن جبیر حضرت حسین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے کل رات ٹوٹنے والے ستارہ کو دیکھا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا پھر میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ مجھے بچھو نے دسا ہوا تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ پھر تم نے کیا کیا میں نے عرض کیا کہ میں نے جھاڑ پھونک کروائی انہوں نے فرمایا تم نے جھاڑ پھونک کیوں کروائی میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کی بنا پر جو شعبی نے ہمیں بیان فرمائی انہوں نے فرمایا کہ شعبی رضی اللہ تعالی عنہ نے تم سے کون سی حدیث بیان کی ہے میں نے کہا کہ انہوں نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی کے حوالہ سے حدیث بیان کی کہ یہ جھاڑ پھونک نفع نہیں دیتا سوائے ندر لگنے یا کاٹے ہوئے کے علاج کے سلسلہ میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جو کچھ سنا اور اس پر عمل کیا اس نے اچھا کیا مگر ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں لائی گئیں تو میں نے کسی نبی کے ساتھ دس سے بھی کم دیکھے اور کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی اور دو آدمی دیکھے اور ایسا نبی بھی دیکھا کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں پھر میرے سامنے ایک بڑی جماعت لائی گئی تو میں نے انہیں اپنا امتی خیال کیا تو مجھے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت نظر آئی پھر مجھے کہا گیا کہ آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے پھر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو صحابی نے کہا کہ شاید ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں اور انہوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں تہرائیا اور بعض لوگوں نے کچھ اور کہا اور کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا کہ تم لوگ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کرتے اور نہ منتر کراتے ہیں اور نہ برا شگون لیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اکا شاہ بن محسن کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہی میں سے ہے پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکا شاہ تم پر سبقت لے گیا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن فزیل حسین حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے امتیں لائی گئیں پھر باقی حدیث اسی طرح بیان فرمائیں لیکن اس میں حدیث کا شروع والا حصہ بیان نہیں فرمایا حناد بن سری ابو احوث ابو اسحاق عمرو بن میمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ جنت والوں میں سے چوتھائی تم میں سے ہوں یہ سن کر مسررت کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جنت والوں میں سے ایک تہائی تم میں سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جنت والوں میں آدھے تم میں سے ہوں گے اور اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان کافروں میں اس طرح سے ہیں جس طرح کہ ایک سفید بال سیاہ بیل میں یا ایک سیاہ بال سفید بیل میں محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق عمرو بن میمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ ہمیں تھے کہ جس میں تقریباً چالیس آدمی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت والوں میں تمہاری تعداد چوتھائی ہو ہم نے عرض کیا کہ ہاں ہم خوش ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ جنت والوں میں آدھے تم ہوگے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا اور وہ مسلمان شرک کرنے والوں میں اس طرح سے نمائع ہوگا کہ جس طرح ایک سفید بال کالے بیل کی کھال میں یا ایک کالا بال سرخ بیل کی کھال میں نمائع ہوتا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر اور فرمایا آگاہ رہو کہ جنت میں سوائے مسلمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے اے اللہ گواہ رہنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت والوں میں تم چوتھائی ہو ہم نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت والوں میں تمہاری تعداد تہائی ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جنت والوں میں تعداد میں تم آدھے ہوگے تم دوسری امتوں میں اس طرح سے ہو جس طرح ایک کالا بال سفید بیل میں یا ایک سفید بال سیاہ بیل میں یعنی ہر صورت میں نمائی نظر آئے عثمان بن ابی شہبہ عبسی جریر عمش ابو صالح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبائی کا تیرے حکم کو پورا کرنے کے لئے میں حاضر ہوں اور نیکی اور بھلائی تیرے ہی قبضہ و قدرت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ دوزخیوں کی ایک جماعت نکالو وہ کہیں گے دوزخیوں کی کیسی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ ہزار سے نو سو نینانوے دوزخی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ در اور خوف کی شدت سے بچہ بڑھا ہو جائے گا اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اور تو لوگوں کو نشاہ کی حالت میں دیکھے گا حالانکہ حقیقت میں وہ نشاہ میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا حضرت ابو سعید نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حدیث سن کر بہت پریشان ہوئے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا آدمی جنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ ایک ہزار یاجوج ماجوج کے مقابلہ میں تم میں سے ایک آدمی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ جنت والوں میں آدھے تم میں سے ہوں گے تمہاری مثال دوسری امتوں میں ایسی ہے جس طرح سفید بال کالے بیل کی کھال میں یا ایک نشان گدھے کے پاؤں میں ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو قریب ابو معاویہ عامش سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں گدھے کے پاؤں میں نشان کا ذکر نہیں موسیقی موسیقی